ناظرین السلام علیکم بہت سا ایک ہمارے طبقہ فکر میں بھائیو سے بھی پائی جاتی ہے پرفمنس کے حوالے سے وہ کونسے ایریاز ہیں اور وہاں پر گورنمنٹ کی کیا ڈیفکلٹیز ہیں پرائم نیسٹر ہمارے لئے وقت نکالنے کا بہت شکریہ پرائم نیسٹر کچھ تو ایریاز ایسے ہیں جہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ڈسپیوٹ ہی نہیں ہے فورن پولیسی میں دو برس میں جس طرح سے آپ کی گورنمنٹ نے دنیا کو انگیج کیا اور پاکستان کے امیج کو امپروف کیا جس طرح سے بالا کورٹ پہ آپ نے ایک انڈر ریسورس کنٹری اکنومکلی ٹربل کنٹری نے ایک ریسپانڈ کیا عظم کے ساتھ اور ایک نیو نوم اسٹیبلش نہیں ہونے دیا ساؤتھ ایشیا میں اور پھر جس طرح سے کرونا کی آپ کی گورنمنٹ نے مینجمنٹ کی ہے جس کو کہ ڈیو ایچو بھی سرہاتا ہے بل گیٹس پیوز کی تعریف کرتا ہے یہ تو بڑی کلیر آپ کی ایچیومنٹس ہیں پہلے ہم ایچیومنٹس سے شروع کرتے ہیں پھر ڈیفیکلٹ ایریز میں جاتے یہ کچھ سمجھا سکیں گے کہ کیا وجہ ہے کہ ہندوستان جو ریشلی اور ڈیموگریفکلی بلکل سمیلر ہے پاکستان سے ان کو خاصے دشواریوں کا سامنا رہا پینڈیمک کی مینجمنٹ میں جبکہ پاکستان اس میں سے امرج کر رہا ہے سکول کھلنے لگے جی شکریہ مہید دیکھیں ہندوستان نے جو غلطی کی وہ غلطی جو کی وہ سارا جو مجھے پولٹیکل کلاس پاکستان کی کہہ رہی تھی وہی غلطی کرنے کی یعنی کہ آپ اگر پہلے ڈیڑھ مہینہ جب ہم کووڈ شروع ہوا بلکہ دو مہینے تو یہاں سارا اپوزیشن مجھے بار بار کہہ رہی تھی کہ لوگ ڈاؤن کرو ایک مکمل لوگ ڈاؤن کرو جس طرح یورپ میں تھا اٹلی دیکھ رہے تھے ہم یعنی یورپ میں جس طرح کا لوگ ڈاؤن وہان سٹی میں چائنہ میں جس طرح کا لوگ ڈاؤن تھا تو میں ان کو یہ کہتا جا رہا تھا کہ ہمارے جو ہمارا جو معاشرہ جو ہمارے انوائرمنٹ وہ بلکل مختلف ہے وہاں سے مختلف کیوں ہے کہ ہمارے غربت ہے ہمارے پچیس فیصد لوگ تو ویسی غربت کے لکیر سے نیچے ہیں ہماری انفارمن لیبر ہے اسی فیصد ہماری جو لیبر ہے وہ وہ ریجسٹری نہیں ہے پھر ہمارے دھیاری دار ہیں ہمارے بچارے جو لوگ دھیاری کرتے ہیں تو گھر میں کھانا دیتے ہیں اور پھر ہمارے بڑے شہروں میں لہور میں کم از کم چالیس فیصد عبادی کچی عبادی ہے کراچی میں پچاس فیصد کچی عبادی ہے اسلام آدھ میں کچی عبادی ہیں تو میں بار بار ایک ہی چیز کہہ رہا تھا کہ اگر ہم اس طرح کا لوگ ڈاؤن کریں جو کہ یورپ میں ہے تو ان لوگوں کا کیا بنے گا وہ پینک کر رہے تھے ہماری آپوزیشن لوگ بھی پیسے والے بھی ہمارے ایکیڈیمکس ہماری میڈیا کے لوگ وہ دیکھ رہے تھے یورپ کو اور وہ پینک کر کے کہ وہاں بڑی تیزی سے اگر لوگ ڈاؤن نہ کیا تو پھیل جائے گی وہ بار بار یہ پریشر ڈال رہے تھے نریندر موڈی اس پریشر میں آ گیا جو مجھے یہ چاہ رہے تھے وہ اس نے کر دیا اس نے چار گھنٹے کے نوٹس کے اوپر کرفیو لگا دیا اب ہوا کیا جو میری شروع سے اوبجیکشن تھی اور جو میں نے اتنی تنقید برداشت کی نمبر وان جدر اتنی زیادہ غرپت ہو آپ وہاں ایک پورا لوگ ڈاؤن کر ہی نہیں سکتے آپ کیسے لوگوں کو باند کریں گے میں بار بار لوگوں کہتا تھا کچھی عبادی میں جا کے دیکھیں سوچے چھے چھے ساتھ ساتھ لوگیں کمرے میں آئیں آپ ان کو کتنی در باند کر دیں گے تو ہوا کیا جب اس نے پورا لوگ ڈاؤن کیا وہ ہوا ہی نہیں لوگ سوڑکوں پہ نکل گئے کچھی بادیوں میں لوگ ویسی باہر آ گئے تو اگر میں بنی گالا میں لوگ ڈاؤن ہو جاؤں یا آپ ای سیون میں یا ڈیفنس میں لوگ ڈاؤن ہو جائیں یا گل برگ میں اس سے تو لوگ ڈاؤن نہیں ہونا تھی جب ایک جیسی وہ لوگوں کو انہوں نے وہ تو وہاں تو پھیلنا شروع ہو گیا جیسی انہوں نے ریلیکس کیا وہ سارے ملک میں پہلے ہیں آپ کی گورنمنٹ نے کیا ڈیفرنٹ کیا ہم نے سب سے پہلے یہ اکل مندی اور شروع میں کئی جگہ لوگ ڈاؤن کیا پھر ہم نے ایک دام ایک نیشنل کوارڈنیشن کمیٹی کر دی نیشنل کوارڈنیشن کمیٹی کر دی نیشنل کوارڈنیشن جس کو میں ہیڈ کرتا تھا پھر نیشنل کوارڈنیشن جو کہ ہر روز ملتی تھی جو کہ حسد عمر کرتے تھے جس میں ڈاکٹرز بیٹھے وہ سارے صوبوں کی ریپریزنٹیشنز تھی اور جو ہم دنیا کو بھی دیکھ رہے تھے اور اپنا بھی حالات دیکھ رہے تھے تو ہوا کیا کہ ہم نے بڑی جلدی فیصلہ کیا کہ ہم پورا یہ جس طرح ہے سٹرکٹ لوگ ڈاؤن ہوا نہیں کریں گے ہم نے اگری کلچر کھول دیا ہم نے بڑی جلدی کنسٹرکشن کھول دی اس سے ہوا کیا اور پھر ہم نے ہات سپوٹس دیکھے ہم نے ڈیٹا کٹھا کرنا شروع کیا جدر جدر جس کو سمارٹ لوگ ڈاؤن کہتے ہیں جدر جدر ہات سپوٹس ادھر جا کے ان کو بند کرنے کی کوشش کیوں وہ ہو سکتا تھا لیکن ہم نے پورا جب لوگ ڈاؤن نہیں کیا اور کانسٹریکٹ کیا ہم اس لیے کامیاب ہو گئے کہ ہمارے کیوں کہ ہم نے لوگوں کو بند نہیں کیا اس لیے جب ہم نے ہات سپوٹس کو بند کیا ہم نے رسٹکٹ کر دی ہندوستان نے کیا کیا انہوں نے پورا لوگ ڈاؤن کو بند کر دیا وہ ہوا ہی نہیں لوگ ڈاؤن جیسے اور کیونکہ ادھر تو پھیل نہیں شروع ہو گئی جیسے انہوں نے ریلیکس کیا وہ سارے ملک میں پھیل گئی دوسرا انہوں نے وہ جو پورا لوگ ڈاؤن کیا اس سے جو غربت آئی ہے آج ہندوستان کی اکانومی دنیا میں سب سے زیادہ متاثر ہے ہماری اکانومی اللہ کا شروع ہم نے سب سے پہلے بچے ہیں اس لیے آج دنیا ڈبلیو ایچو سارے پاکستان کی تاریف کرتے ہیں کہ پاکستان سے سیکھو کیونکہ ہم وہ چند ملکوں سے ہیں جنہوں نے سب سے بہتر یہ کوورٹ کا مقابلہ کیا اور ابھی نکل گئے ہیں یہ میں کوالفائی کرتا ہوں اب تک اللہ نے بڑا کرم کیا ہے ہمارے احلاد بہتر ہیں ہم نے اپنے غریبوں کو بھی بچا لیا لیکن یہ یاد رکھیں کہ سردیوں میں جب آئے گا تو ہو سکتا ہے کہ اس کا ایک اور سپائک آ سکتا ہے تو اس لیے ابھی بھی ہمیں احتیاط کرنی ہے یہ تو ایک بہت اچھا آپ نے اس کو ایکسپلین بھی کر دیا لیکن ایک براؤڈر کوسٹن ہے دو برس کی جو آپ کی گورنمنٹ ہے دو برس بیس دن کی اس ملک میں ظلفکار علی بھوٹو نے پارٹی بنائی وہ پانچ سال کے بعد پاور میں آگئے نواز شریف صاحب پیدای پاور میں ہوئے نائنٹین ایٹی ٹو میں آصف علی زداری صاحب نے شادی کی تین چار سال کے بعد وہ پاور میں آگئے آپ نے بائیس برس سٹرگل کی ایز اون آپوزیشن لیڈر سرکوں پہ کنٹینرز پہ دھرنوں میں یہ جو دو برس کا گورنمنٹ کا ایکسپیرینس ہے اس میں آنے کے بعد آپ کے دیکھنے کے انداز میں کیا فرق پڑا ہے کیا آپ تبدیلی محسوس کرتے ہیں جو پہلے نہیں آپ کو پتا تھا پہلے تو محید میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ میں نے زندگی میں سٹرگل کر کے پہنچا ہوں کرکٹ میں تو کوئی سفارے سے آپ کو ایک بڑا کرکٹر نہیں بنا سکتا اور ہاسپیٹل جس طرح وہ جد و جہد کی وہ بڑا ہی مشکل کرکٹ سے زیادہ مشکل تھا میرے لئے کیونکہ ایک کینسر جو گمر نہیں بنا سکے ایک کینسر ہاسپیٹل پر جس طرح سٹرگل کی اور پھر بنایا پھر چلایا بھی دیکھیں میں جو مسلمان کو سیکھنا چاہیے نا وہ صرف ہمارا ایک ہی رول موڈل ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ چاہتا تو ان کو پہلے سالی مدینہ کی ریاست دے دیتا اللہ نے اپنے محبوب کو تیرہ مشکل سال کی سٹرگل کیوں کروائی کیونکہ اللہ نے ہمیں کہا کہ ان کی زندگی سے سیکھو جو سٹرگل ہے نا محید وہی انسان کو بناتی ہے کوئی بھی انسان آج تک بڑا انسان نہیں بنا جب تک سٹرگل نہیں کی کوئی ملک ایک عظیم قوم نہیں بنی جب تک قربانیاں انہوں نے نہیں دی اور سٹرگل نہیں کی کوئی لیڈر بنی نہیں سکتا جب تک کوئی سٹرگل نہ کر منڈیلا اس کی سٹرگل دیکھیں کتنی تھی قائد عظم کی کتنی سٹرگل تھی گاندی کی کتنی سٹرگل تھی کوئی بھی لیڈر جو بڑا لیڈر بنتا ہے وہ ایک پروسس سے گزرتا ہے اس سے انسان بنتا ہے کی سب سے بڑی کوئلیٹی ہوتی پریشر لینا اب میں ان کے پریشر میں آ جاتا جو انہوں نے مجھے کہا تھا آج ہمارا ہندوستان سے بھی برا حال ہوتا ہندوستان کی تو ہمارے سے زیادہ بہتر معاشی علاق تھے ہمارا اگر میں وہ یہ جو مجھے کہہ رہے تھے اور آپ اٹھا کے دیکھیں ان کی سٹیٹمنٹس جس طرح کی اپوزیشن نے میرے خلاف کیمپین کی سٹیٹمنٹس ہمارے میڈیا نے دانشوروں نے کئی ڈاکٹرز نے میرے گینس کا میں اگر اس پریشر میں آ جاتا آج پاکستان کا بیڑا گھرک ہو جانا تھا کیوں ہو جانا تھا ہمارے معاشد بھی بیٹھ جانے تھی اور ہم نے کنٹین بھی نہیں کرنا سکنا آج لوگ کرونا میں بھی مر رہے ہونا تھا پریشر صرف تب آپ لے سکتے ہیں جب آپ ایک پروسس سے گزریں سو یہ اگر میں سو پریشر لینا جو ہے گارمنٹ کا جو ایک بیسک ایکسپیرینس ہے پریشر آپ کو پتا چلا کہ ایک مختلف قسم کا پریشر ہے گارمنٹ کے اندر جو ایسا اپوزیشن لیڈر نہیں تھا نہیں پریشر تو اپوزیشن میں مختلف تھا پریشر تو تھا نا جب آپ ایک مافیا کے خلاف مقابلہ کریں تو پریشر تو تھا لیکن میں صرف آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک لیڈرشپ میں جو سب سے بڑی کالٹی ہوتی ہے وہ پریشر لیڈر ہے ونسٹن چرچل سیکنڈ ورڈ وار میں ایک دم ہٹلر کی فوجیں آ رہی ہیں خوف تھا کہ ہم بچیں گے نہیں ایک آدمی کھڑا ہو گیا کیونکہ ونسٹن چرچل کی ایک پوری سٹرگل تھی وہ کھڑا ہو گیا اس پہ ایبیلیٹی تھی پریشر لینے کی اس نے قوم کھڑی کر دی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بائیس سال نے مجھے پپیر کیا یہ دو سالوں کے لیے میں اگر اس پروسیس سے نہ گزرتا جس طرح کے پریشر ان دو سالوں میں پڑے ہیں میں کبھی نہ یہ پریشر برداشت کر سکتا ان دو سالوں کی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی تین کی ایچیومنٹس کیا ہیں پہلی ایچیومنٹس تو مہید جو ہم نے پاکستان کو ڈیفولٹ سے بچایا ہمارے ملک کے ہمارے ریزرف ختم ہو گئے تھے ہم اپنی پیمنٹس کر نہیں سکتے تھے جو بیرون ملک ہماری لائیبیلٹیز تھی وہ ہم پوری پیسے نہیں دے سکتے تھے اب آپ یہ سوچیں کہ گھر ہے اور وہ مکروز کر کے کوئی چھوڑ کے چلا جاتا ہے تو گھر والوں کے لئے کبھی کوئی کرایہ دار آرہی جی پیسے دو ہمارے پہلی کرزے میں کبھی کوئی آرہی جی بچوں کی سکول کی فیز دو اچھا جی کھانے کا وہ آپ نے سودیہ لیا ہوا تھا اس کا بل دو تو یہ مسلسل ہمیں چاروں طرف سے پریشر تھے ہمیں وہ بڑا ہی مشکل ٹائم تھا کیونکہ در کیا تھا کہ اگر آپ ہم ڈیفورٹ کر جاتے ہیں اپنی پیمنٹس کے اوپر لائیبلیٹیز پہ تو ہونا کیا تھا ڈیریکٹ پریشر پڑنا تھا روپائے پہ اور روپیہ جب گرتا ہے تو یہ سمجھ جائیں کہ جو سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے وہ ایک دم ساری چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں عوام کے اوپر پریشر غربت بڑھ جاتی ہے دوسرا پرابلم کیا ہوتا ہے کہ ملک میں کوئی انویسٹری نہیں کرتا جب آپ کا کرسی گرتی ہے تو میں ڈالر ہی خرید دوں میں روپائے میں کیوں ہوں جا کے پاکستان میں انویسٹ کروں تو سارا ملک کی خوشحالی گروت ریٹ سب رک جاتی ہے تو پہلا تو پریشر وہ تھا ایک طرف وہ پریشر تھا ایک طرف ساری اوپوزیشن پہلے دن سے سب اکٹھی اور انہوں نے پہلے دن سے کہا گورنٹ فیل ہوگی پہلے ملک کو کنگال کر کے چلے گئے پھر کہا جی گورنٹ فیل ہوگی وہ جو بھی کرے یہ سب نے مل کے اور ان کے ساتھ میڈیا کے کے لوگ ملے ہوئے تھے جس طرح کی افراد تفری ملک میں مچائی ہوئی تھی تباہ ہو گیا جی ملک تباہ ہو گیا یہ غلط ہی کرتی اور ان کا وان پوائنٹ ایجنڈہ تھا اوپوزیشن کا میں آج کہہ رہا ہوں کہ ان کا وان پوائنٹ ایجنڈہ ہے یہ ایک نیشنل ڈیموکرائٹک اوپوزیشن نہیں ہے ڈیموکرائٹک اوپوزیشن تو عوام کے مفادات کی حفاظت کرتی ہے کہ گورنمنٹ عوام کے مفادات کے خلاف نہ جائے ان کا صرف وان پوائنٹ ایجنڈ ہے کہ ان کے لیڈرز اور ان کے لیڈرز کی کرپشن بچانے کے لیے جو وہ پکڑ ان کی صرف ایک ہے کہ کسی طرح گورنمنٹ کو بلیک میل کریں کہ عمران خان کو پر اتنا پریشر پڑ جائے کہ وہ کہے آچھا جی جس طرح مشرف نے دو ایناروز دیئے تھے وہ پریشر میں دیئے تھے پہلا مشرف نے نواز شریفت دا سال کا کانٹریکٹ کیا کہ باہر چلے جاؤ تم تو ہم تمہارا وہ ہدایبہ پیپر مل کی کیس بند کر دیں گے وہ ایناروز دیا اور دوسرا اس نے دیا جب یہ ججز یہ جو لائرز مومنٹ میں پریشر پڑا اس نے جا کے کانڈلیز رائیس نے سائن کروایا ایناروز آسزرداری سے ان کے سارے کیسز معاف کیے اپنی کرسی بجائے وہ پریشر میں وہ دوسرا ایناروز دیئے گیا وہ یہ کہتے ہیں اگر پی ایم ایلن کا خاص کر کے موقف ہے ان کی کرٹیک یہ ہے کہ آپ کو اور اسد امرکر آپ کی حکومت کو چاہیے تھا کہ آپ فوری طور پہ لینڈ کرتے آئی ایم ایف کے پاس مزید کرزے لے لیتے اور امریکہ چین برطانیہ ہندوستان سب کرزوں پہ ہی چل رہے ہیں کرزے بڑھانے میں کوئی خراب ہی نہیں ہے آپ لوگ گھبرا گئے اور کورزے سے ڈر گئے اور آپ نے صحیح ٹائم پہ آئی ایم ایف کے پاس نہیں گئے یہ ٹھیک ہے تنقید ہمیں ایم ایف کے پاس جلدی جانا چاہیے تھا یہ بالکل ٹھیک ہے لیکن ہم کوشش طب یہ کر رہے تھے کہ ہمیں نہ جانا پڑے لیکن جو سیچویشن تھا پہلے تو یہ امید تھے کہ ہمارے دوستوں سے اتنا پیسہ مل جائے کہ ہمیں جانا ہی نہ پڑے لیکن وہ ہم نے تھوڑی دیر کے بعد ریلائز کیا کہ یہی بڑی بات ہے کہ انہوں نے ہمیں جتنا پیسہ دیا اس نے ڈیفورٹ سے بچا لیا لیکن جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے بیسے وہ دیتا بھی کوئی نہیں ہمیں تجربہ بھی نہیں تھا میں مانتا ہوں یہ وہ ٹھیک ہے بات کہ ہمیں زیادہ جلدی جانا چاہیے تھا لیکن دیکھیں ایک چیز یاد رکھ لیں کہ جب ایک ملک کی معاشی حالات وہ ہوتے ہیں جو ہمارے ہیں وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ مشکل وقت سے نہ گزرے یہ ہو ہی نہیں سکتا یہ تو پھر سے میں ذرا یہ کیونکہ لوگوں کو ایکانومی کی سے ہی طرح سمجھ رہی ہے اس لیے میں آسانی سے کہتا ایک گھر کا پہلے لے لیں کہ گھر کے اوپر جب کرزیں چڑے ہوتے ہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ گھر اپنی جب تک عام دینی نہیں بڑھاتا وہ خرچے کم کرتا ہے وہ اس مشکل اب جب آپ خرچے کم کرتے ہیں کیا ہوتا ہے اب بچوں کی جناب آپ فیص نہیں دے سکتے ہیں ان کو ایک اچھے سکول سے کمزور سکول میں لے کے جاتے ہیں کئی بجائے سکول سے مکال لیتے ہیں ان کو کپڑے نہیں آپ نے دے سکتے کھانا آپ بجائے گوشت کھانا کے دال پہ آ جاتے ہیں یعنی گھر ایک مشکل وقت سے گزرتا ہے تو میں صرف لوگوں کو لوگوں کو وہ لوگ بیتاب ہوتے ہیں لوگوں میں صبر نہیں ہوتا کہتے ہیں یہ کیوں نہیں ایک دم چینج آیا نیا پاکستانی بنا ایک پروسس ہوتا ہے نیا پاکستان تو اس کے اندر یہ جو آپوزیشن ہے انہوں نے پورا فائدہ اٹھایا پہلے دن سے کوئی چیز غلط ہو گیا کیونکہ ان کا انٹریسٹ صرف بلیک میل کرنے کا تھا وہ ہر کوورٹ پہ انہوں نے بلیک میل کیا فیٹ اپ پہ یہ بلیک میل کر رہے ہیں ایکانومی کے اوپر انہوں نے کیا کشمیر پھر جو وہ جو کنٹینر پہ سب چڑ گئے کہ کہہ رہے ہیں لبرل اور وہ اسلام خطرے میں ہیں تو ان کا ون پوٹ ایجنڈ ہے اور ابھی بھی میں منٹین کرتا ہوں کہ جب آپ کے ملک کے اندر کرمنلز پولٹکس میں آ جائیں وہ بجائے ملک کے انٹریسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے وہ اپنے ذات کے انٹریسٹ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں وہ زیادہ ملک کو نقشان پہچاتے ہیں بجائے دشمنوں کے آجا لیکن تھوڑا سا اگر آپ گورننس کے ایشیوز کی طرف آ جائیں آپ اس پورے پندرہ بیس دن سے مسلسل عثمان بزدار صاحب جو ہے وہ دوبارہ ایک ٹارگٹ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے میں مانتا ہوں کہ اسمان بزدار کو اپوزیشن کو ان کو ایک ویک ٹارگٹ سمجھتے ہیں اور وہ ان کو ویک ٹارگٹ بنکے بار بار جو ہے ان پر حملہ کرتے ہیں لیکن آپ کے جو سپورٹرز ہیں پی ٹی آئی کے اندر آپ کے اپنی جو پارٹی وہ محسوس کرتے ہیں کہ آپ اپنا پولیٹیکل کیپٹل سپرنٹ کر رہے ہیں اپنی گودویل سپرنٹ کرتے ہیں اسمان بزدار صاحب کو ڈیفرینڈ کرنے کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسمان بزدار ایک ایک افیکٹیو چیف منسٹر ہے دیکھیں اسمان بزدار کی صرف ایک ویکنس ہے جس کی وجہ سے ان کو نقصان ہوتا ہے اور ان کے مخالف کو مزا ان کے لیے آسان ہوتا ہے ان کو ٹارگٹ بدانا وہ میڈیا سہوی نہیں ہے جو وہ میڈیا پہ آکے اپنی صفائی نہیں پیش کر سکتے پرموٹ نہیں کر سکتے اپنے آپ کو وہ شباز شریف کی طرح اربوں روپیہ اپنی پبلسٹی پر نہیں خرج کرتے وہ اشتہارات دے کے پوزیٹیو اپنے اوپر مضبون نہیں لکھواتے وہ اتنا سا کام کر کے اتنے بڑے پبلسٹی نہیں لیتے وہ ان کو ایکشلی ہینڈیکیپ ہے اور وہ کوئی بھی جب شروع میں کوئی آتا ہے کوئی بھی مجھے یاد ہے جب نواز شریف آیا تھا تو نواز شریف جب چیف منسٹر بنا تھا وہ پریس کانفرنس نہیں کر سکتا تھا جب تک ایک جگہ لفافہ نہ چلا ہو یہ لفافہ جنرلزم شروع اس نے کی تھی مجھے تو ہمیں تو یاد ہے ہمارے سامنے سب کچھ ہوئے تو وہ ان کا ہینڈیکیپ ہے ان کے لیے ٹارگٹ بن جاتے ہیں بدقسمتی سے ہمارے اندر بھی تھوڑے سے لوگ ہیں جو چیف منسٹر بننا چاہتے ہیں وہ بھی انڈرمائن کرتے ہیں میں کیا بتاؤں تو ایک ٹارگٹ بنا ہوا ہے پریمیسر ایک بریک لینے دیجئے ناظرین میں موجود ہوں وزیرعظم پاکستان عمران خان صاحب کے ساتھ بات ہو رہی ہے پنجاب کے چیف منسٹر عثمان بزدار صاحب کی گورننس کے حوالے سے ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد اسی پوائنٹ سے ڈسکیشن کو کنٹینیو کرتے ہیں ناظرین ویلکم بیک میں موجود ہوں وزیرعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب کے ساتھ اور ڈسکیشن کو کنٹینیو کرتے ہیں آپ کیا چیز سکل دیکھ رہے ہیں عثمان بزدار میں جو باقی سب کو نظر نہیں آ رہی میں نمبر وان چیز یہ جانتا ہوں کہ عثمان بزدار کرپ نہیں ہے ایک بڑی مشکل پنجاب کی حکومت وہ جو کر رہا ہے وہ بڑی مشکل حکومت ہے کیونکہ پنجاب کی بروکرسی اور پولیس پلٹیسائز ہو چکی ہے کیسے پلٹیسائز ہوئی ہے پینتیس سال سے ایک ہی پارٹی وہاں گورن کر رہی ہے ہم جب کے پی کے اندر جب ہم نے پولیس ریفارمز کی تو پہلا ڈیڑھ دو سال ہمارے لوگوں سے آیا کہ جناب این پی کے کام کرتے ہیں نیچے تھانے میں ہمارے کام نہیں کرتے ہمیں یہ بڑی کرٹسز ہمائے وہ صرف پانچ سال پاور میں رہے تھے یہ تیس سال پاور میں ہیں انہوں نے تو تھانے دار بھی ہوتا تھا تو وہ حمزہ شریف اپنا چن کے تھانے دار رکھواتے تھے انہوں نے وہ جو سارا سسٹم ہے بیروکرسی کے اندر بھی ان کے اپنے خاص لوگ بیٹے ہوئے تھے سو ہم تو پہلی دفعہ تھے تو ان کے لیے پہلے تو ایک بیروکرسی کے اندر صحیح کامبنیشن ڈونڈنا اپنی ٹیم بننا ایک بیروکرسی اور پولیس پولیٹسائز تھی اس کے اندر ایک بڑا مشکل کام تھا پھر ایک کوالیشن گورنمنٹ پھر وہ ایک ہماری ایک اس کے اندر کئی ایسے لوگ آئے جو کہ پی ٹی آئی کے نہیں تھے یعنی باہر سے آئے سو اس کے لیے بڑے چیلنجز تھے میں جانتا ہوں اگر میرے میں ایبیلٹی نہ ہوتی پریشر لینے کی جس طرح میں نے کوورٹ کی بات کی جس طرح مجھے انہوں نے کتنا لوگوں نے کہا آپ کو یاد ہے کہ جی طالبان خان یہ جی میں جب کہتا تھا کہ کوئی ملٹری سلوشن نہیں ہے دس سال میں نے گالیاں کھائی لوگوں سے میں نے آج تک اپنا ویو چینج نہیں کیا اور اللہ نے اللہ اللہ کہا آج وہ سامنے آئے مجھے پتا تھا کہ اس کے پر کیا پریشر ہے لوگوں کو تو نہیں پتا تھا وہ تو آپ کا پوائنٹ تو اس کی میں انڈ میں کیا چاہتا ہوں اسمان بزار سے میں انڈ میں پنجاب کی پلیس سے کیا چاہتا ہوں میں بیروکریسی کیا چاہتا ہوں اسمان بزار سے میں یہ چاہتا ہوں کہ جو ہمارا ہم جو پروجیکٹس ہیں اور ہمارے پروجیکٹس کیا ہیں ہمارے پروجیکٹس ہیں عوام کے لیے لوگوں کو اٹھانے کے لیے نچلے طبقے کو اٹھانے کے لیے نچلے علاقوں کو ڈی جی خان انجھ بڑا پیسہ خرچ کر دیا ڈی جی خان یہ بھی ہے کمپلینٹ کی ڈی جی خان پر بہت زیادہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے تو ڈی جی خان پنجاب کا سب سے غریب علاقہ ہے سارے سوشل انڈکیٹرز میں ہیومن ڈیویلپنٹ میں وہ سب سے پیچھے رہ گیا ہے تو ہماری تو پولیسی ہے ہم بلوچستان میں پیسہ خرچ کر رہے ہیں آپ کو پتہ ہے اچھا دیکھیں میں پہلے کلیٹ لے ہماری گورنمنٹ ہے بلوچستان میں سب سے فاٹا کے اندر سب سے زیادہ پیسہ کیوں خرچ کر رہے ہیں وہ پیچھے رہ گئے ہیں وہ جو علاقے پیچھے رہ گئے ہیں جو عوام پیچھے ہماری وہ پریورٹی ہے اسمان بزدار سے میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ جب اس کا دور ختم ہو تو پنجاب میں غربت کام ہو جائے گی یہ میں چاہتا ہوں اچھا اب جو آپ کی اپنی پارٹی کی کرسزمت وہ یہ ہے کہ اسمان بزدار کو کوئی سیریسلی کرپ نہیں کہہ رہا لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنی ٹیم کو انسپائر نہیں کرتے وہ کامپیٹڈ نہیں ہیں وہ کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے اور اس کے علاوہ ان کی بیروکرسی انسیٹلڈ ہے فرنسل ہم نے کچھ فکر نکالیں کہ چھٹا آپ کا آئی جی پی آگیا پنجاب میں پانچواں ہیں پرنسپل سیکیٹری ٹو سی ایم اس وقت بیٹھا ہوا ہے چوتھا چیف سیکیٹری ہے اور آپ سیکیٹریز اگر ہر دپارٹمنٹ میں دیکھیں ہائر ایجوکیشن میں آٹھ یا دس دفعہ پرائمری ایجوکیشن میں پانچ دفعہ انڈسٹریز میں پانچ دفعہ ایرگیشن میں پانچ دفعہ پانچواں پانچواں سیکیٹری بیٹھا ہے ٹرانسپورٹ ایکسائیز لوکل گارمنٹ سبھی دپارٹمنٹ میں چوتھا پانچواں کہہ رہے ہیں کہ ایوریج ہے پانچواں پرونشل سیکیٹری آگیا ہے دو سال میں تو انسیٹل گبرنس میں آپ کو بتا تھا شاکتان ہم جب بنا ہم نے کیونکہ یہاں کسی کے پاس ایکسپرٹیز نہیں تھی تو ہم جو چیף اگزیکٹیو ایک سپیشلائز کینسر ہاسپرل کا تھا کیونکہ پاکستان میں اویلب نہیں تھا ہم نے انٹرنیشنی ایڈورٹائز کیا تو انٹرنیشنی ہم نے چیف اگزیکٹیو وہاں کا پہلے چار اگزیکٹیو چیف اگزیکٹیو جو تھے وہ انٹرنیشنی ہم نے ایڈورٹائز کر کے لئے چار سالوں میں چار چیف اگزیکٹیو گئے آئے اور گئے ہم نے نکال دی پانچ فا آیا اور وہ اس کے بعد رہ گیا پوائنٹ میرا یہ ہے کہ ہمارا اینڈ میں عثمان بزدار سے یہ نہیں لوگ پوچھے گئے کتنی تبدیلیاں ہوئیں کیا جی پنجاب کی آپ نے گووننس پہلے سے بہتر کی کیا آپ نے اپنے لوگوں کو جو ہمارا سٹیٹڈ ہے میں غریب لوگوں کو اوپر اٹھایا یہ پوچھیں گے دیکھیں یہ کہنا کہ جناب وہاں لوگ چینجز ہو رہے ہیں چینجز ہوں گے آگے بھی ہوں گے لیکن جب تک ہمارا تو مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے اوبجیکٹیو کے اوپر پہنچیں وہ یہ ہے کہ وہاں سسٹم لوگوں کو بہتر دے پنجاب کے اندر جس طرح کی چیزیں ہوئی ہیں جو جو چیزیں ہم نے آہستہ آہستہ ڈسکور کی ہیں میں اب آپ کو بڑا شور مچ گئے سی سی پی اوپ ہے لاہور پہلے یہ پوچھیں کہ لانے کی کیوں ضرورت پڑی کئی جگہ نچلے تب کے پولیس قبضہ گروپ کے ساتھ ملی ہوئی ہے وہاں قبضہ گروپ دندراتے پھر رہے ہیں اور ہم کیوں چاہ رہے ہیں چینج کریں چینج اس لیے کریں کہ لوگ بچارے قبضہ گروپوں کے ہاتھوں میں پسے ہوئے ہیں ایک آدمی کو قتل کر دیا انہوں نے ایک آدمی کو ابھی کوئی تین ہفتے پہلے اس کو قتل کر دیا اس کی زمین پر قبضہ ہوا ہوا تھا جب قتل کیا پتا چلا کہ ہمارا نیچے سے پولیس کو سب کچھ پتا تو قبضہ گروپ لوگوں کے ساتھ ملے ہوئے تھے تو پوائنٹ میرا یہ ہے کہ پنجاب کے لوگوں نے اینڈ میں یہ پوچھنا ہے کہ کیا پولیس نے ہماری جان اور مال کی حفاظت کی یا نہیں کی انہوں نے یہ نہیں پوچھنا کتنے لوگ آپ نے چینج کی ہیں لیکن پرائیم نیسر صرف تین ہفتے پہلے آپ نے ایک ٹیلیویجن انٹیویو میں کہا کہ شویب دستکیر جب آئی جی پی تھے تو آپ نے کہا کہ اب یہ کومبینیشن چیف سیکٹری اور آئی جی پی کا چلے گا وہ بھی نہیں چل سکا اب آپ ایک نیا آئی جی پی لے کے آئے ہیں اب اس کی کیا امید ہے کہ یہ آئی جی پی بھی چل پائے گا کوئی کوئی گارنٹی نہیں ہے اس کا تو سکسیس یہ کہ کیا وہ پرفارم کریں گے یا نہیں کریں گے ٹھیک یعنی یہ تو کوئی نہیں ہوا کہ وہ کتنی تھے اور جو وہ تھے شویب دستکیر انہوں نے اچھا کام کیا لیکن اینڈ میں پراؤگٹیو چیف اگزیکٹیو کا ہوتا ہے کسی نے اینڈ میں نہیں کہنا اگر پنجاب میں لوگوں کی جان اور مال کی حفاظت نہ ہوئی کسی نے شویب دستکیر کو نہیں پکڑنا انہوں نے عثمان بزار و عمران خان کو پکڑنا ہے لیکن کمپلین یہ بھی ہے کہ اگر پٹواری کی پہلے جو فرد ہوتی تھی وہ اگر پانچ ہزار کی بنتی تھی تو آپ پتہ نہیں چالیس ہزار روپے دینے پڑ رہا ہے فرد کے کرپشن میں گران لیول پہ کمی نہیں ہو ٹھیک ہے آپ کا کوئی کیابینٹ ممبر پہ کرپشن چارجز نہیں ہے آپ کے کسی منسٹر پہ کیابینٹ کرپشن چارجز نہیں ہے ٹاپ پہ کوئی کرپشن چارجز نہیں لیکن نیچے کو فرق نہیں پڑا دیکھیں مہید میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں میں نے جب ساری کیمپیننگ کی تو میں نے کہا کہ اوپر کی کرپشن نوے دن میں ختم ہو جائے گی میں آج چیلنج کرتا ہوں کہ میری کیابینٹ میں کوئی کہے کہ کس نے کوئی پیسہ بنایا جو بھی میرے وزیروں کے اوپر عثمان وزدار کے اوپر انہوں نے بڑی بڑی لیول کی الیگیشنز ساری چیزوں میں نے آئی بی اور میں آئی ایس آئی کو بھی کہتا ہوں کہ مجھے ریپورٹ دے ان کو سب کو میں چیک کرواتا ہوں دیکھیں جو نیچلے لیول کی کرپشن ہے نا وہ انڈیمک ہو چکی ہے یعنی وہ جڑے پکڑ چکی ہے وہ ہو کیا گیا ہے آپ کو میں آپ کیا بتاؤں جو جو چیزیں ہمیں پتا چلی ہے کہ کسٹنز کے اندر کئی جگہ پہ انہوں نے پول کیا ہوتا ہے کہ سارے ملکے نا جو پیسہ آتا ہے وہ پول میں آتا ہے پھر سب کو پیسے مل جاتے ہیں یہ آپ سے نہیں یہ تیس چالی سال سے چل رہا ہے وہ اس کو کرپٹ کہتے ہیں جو اس پول کے اوپر پیسہ بناتا ہے پھر کسی اچھا پھر کئی چیزیں یعنی آپ یوٹیلیٹی سٹورز اب وہاں یوٹیلیٹی سٹورز ایک غریب لوگوں کے لیے سستہ کھانا دینے کے لیے بڑھا چاہا ہے ایک اچھی میکنزم ہے ہم نے ریلائز کیا کہ بیس طریقہ کرپشن ختم کرنے کا یہ ہے کہ سارا اس کو آٹومیٹ کر دو اس کو سارا کمپیوٹرائز کر دو ای گووننس کر دو ہم نے کانٹریکٹ دیا کسی کو پچھلے بیڈنگ ہوئی کانٹریکٹ ہوا کوئی جیتا اس نے شروع کیا وہ ہی وہاں کے ان کے امپلائیز نے ایک فیک اپنی سے سستہ کانٹریکٹ دے کے سٹی آرڈر لے لیا چاہتے ہی نہیں ہے وہ یعنی انہیں خود ہی سیبٹاج کر دیا دیکھیں نیچے ایک پورا سسٹنٹ بنے ہوئے یہ کیسے دور ہوں گے یہ ہوں گے جب آپ آٹومیٹ کریں گے ای گووننس لے کے آئیں گے شوکت خانم میں کوئی بتا دے کوئی کرپشن ہے کیوں کیونکہ بیس سال پہلے ای گووننس آگیا سب کچھ کمپیوٹرائز پیپر چلتا ہی نہیں ہے دو منٹ میں چیزیں پکڑی جاتی ہیں یہ ایک کئی جگہ کے اوپر اوپر کی اصل میں ملک کو ڈسٹرائی کرتی ہے اوپر کی کرپشن مہاتر محمد انہوں نے مجھے بیس سال پہلے کہا تھا کہ نیچے کرپشن لوگوں کو تنگ کرتی ہے پرائم منسٹر اور اس کے وزیروں کی کرپشن ملک کو تباہ کر دیتی ہے مہاتر گئے وہ نجیب آیا ان کا نہیں نہیں مہاتر محمد جب وہ چھوڑ کے گئے ملیشیا ایک پروسپرس ایک آگے بڑھنے والا فرسٹ ورڈ والا بنے جارا تھا ملک جیسی وہ گئے وہ دوسرا ہے نجیب جو آج جیل میں ہے دس سالوں میں وہ مکروز کر کے چلا گیا ملیشیا کو سو پوائنٹ یہ ہے کہ جب آپ کا پرائم منسٹر اور منسٹر کرپشن کرتے ہیں وہ ادارے تباہ کر دیتے ہیں سپریم کورٹ نے پینیما کے کیس میں جسٹس کھوسا نے کہا کہ سارے گورنمنٹ کے ادارے مفلوج ہو چکی ہیں وہ کیے گئے تھے جو انہوں نے نیب کو جیسٹس جب آپس میں ملکے انہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی میں اپنا چیئرمنٹ بنایا تھا کرپشن تو تب کھولے آنپے میں میں گا کرپشن پہ آتا ہوں ایک صرف پولٹیکل ایشو ہے کہ آگے پنجاب میں لوکل گورنمنٹ الیکشن ہونے ہیں ابھی تک نیا ایکٹ وہاں کا نہیں آیا ہے آپ کی پارٹی کے لوگ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کے سی ایم جو ہیں پنجاب کے ان کی سیکنڈریٹیر لیڈرشپ سے کوئی سیکنڈیر لیڈرشپ کو کوئی extس نہیں ہے لاہور میں اگر تیس سیٹیں تھیں ایمپی ایز کی بائیس آپ نے نہیں جیتی آٹھ آپ نے جیتی جو بائیس نہیں جیتی جو ہارے ہو pti ی کی ڈیڈرشپ ہے سیکنڈیڈرشپ ہے ان کو کوئی جانتا نہیں ہے ان کی سی ایم تک کوئی extس نہیں ہے پورے پنجاب کے چھتیس ڈسٹرکس میں جو پی ٹی آی کی ہارے ہوی ریڈیوشپ ہے اس کو بھی سی ایم تک کوئی ان کو میٹنگ اور ایکسس نہیں ہے تو پھر لوکل گورنمنٹ کے الیکشن ظاہر ہے آپ کو جیتنے اور آپ بیلیو کرتے ہیں لوکل گورنمنٹ میں تو اگر پولیٹیکلی ڈسفنکشنل ہو جائیں گے آپ پنجاب میں تو کیسے جیتیں گے پہلی چیز تو یہ ایکیورٹ نہیں ہے اسٹیٹمنٹ وہ ہوتا کیا ہے میں جی پولیٹیکل ورکر ہوں میں چیف منسٹر کو نہیں ملا پرائم منسٹر کو لو جی تباہ ہو گیا ملک یہ ہو گیا یہ انفورچنلی پولیٹیکل لوگوں کی یہ صحیح ہوتی ہے اس کے پر پورا کانسنٹریٹ کر رہے ہیں دیکھیں اگر صحیح گووننس ایک تو جس طرح میں نے کہا ای گووننس جتنی جتنی ہم اپنے ملک کے اندر آئی ٹی لے لے آئیں گے یہ ساری پیپر ایکانومی ختم کریں گے ایف بی آر ایف بی آر کے اندر ابھی تک آٹومیشن نہیں آئی کب سے وہ کوشش کر رہے ہیں کیوں نہیں آ رہی کیونکہ اندر لوگ بیٹھے ہیں وہ جو انہی آنے دیتے ہیں اب ہم زور لگا رہے ہیں کہ اس کو پورا آٹومیٹ کرو تاکہ جو ٹیکس والا ہے اور جو جسے ٹیکس لینا اس کے بیچ میں مشینوں کنیکشنوں جو دنیا میں ہیں دیکھیں لوکل گورنمنٹ یہ دوسری چیز ہے اگر گووننس سسٹم صحیح ٹھیک کرنا ہے وہ ہی ایک لوکل گورنمنٹ سسٹم اور جو ہم لے کے آئے ہیں ساری پاکستان کی ہم نے پچھل لوکل گورنمنٹ سسٹم سٹیڈی کی ہیں سب سٹیڈی کر کے کیا ان میں خامیہ تھی یہ جو انشاءاللہ جو پنجاب میں اور سن میں پنجاب میں اور جو کیپی میں لوکل گورنمنٹ سسٹم آ رہا ہے یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک پہلی دفعہ کے امپاورڈ سسٹم آ رہا ہے آ رہا ہے ابھی آیا نہیں ہے نہیں ہم نے تو بنا دیا ہے اس کا تو ایک پاس ہو گیا ہے صرف اپ ڈیٹ سنانس ہونی ہے جہاں پہلے ویلیج کاؤنسل پہلی دفعہ پنجاب میں ویلیج کاؤنسل کے الیکشن ہوں گے اور ڈائریکٹ پیسہ گاؤں پہ جائے گا جو کبھی پہلے نہیں پنجاب میں گیا کیپی میں گیا تھا اور اس کے بعد ڈائریکٹ الیکشن ہوں گے تحصیل ناظم کے ڈائریکٹ الیکشن اور پھر لاہور کا جو میر ہوگا جس طرح لنڈن کا میر ہے نیو یورک ڈائریکٹ الیکشن ہوں گے یہ اصل آپ کہتے ہیں نہیں جی کدھر ہے نیا پاکستان یہ بنے گا نیا پاکستان یہ یہ جو بالکل ایک ملک بدل جائے گا اس کا گورننس سسٹم بدل جائے گا اس سے ہوگا کیا کہ ساری جو آپ کی جو شہر ہیں وہ بچ جائیں گے جو ہمارے شہر ہیں نا متباہ ہو رہے ہیں سارے آپ کو پتہ نہیں ہمارے شہر پھیلتے جا رہے ہیں ان کے اندر امینٹیز کی کوئی نہیں نا پتہ چلتا ہے بجلی گند کدھر ہے سیوریج سسٹم ہے اور ہماری جو آگے فوڈ سیکیورٹی وہ انڈینجر ہوتی جا رہی ہے کیونکہ شہر کوئی انپلانٹ گروت ہوتی جا رہی ہے تو جب یہ سب کچھ تب ہی کنٹرول ہوگا شہر ٹھیک ہوگا کراچی کا جو سارا مسئلہ ہے وہ تب حل ہوگا جب جس طرح لنڈن نیو یورک پیریس ان کے جب ایک الیکٹڈ میئر ایک اپنی کیابنٹ سے بقاعدہ ایک شہر کو ایک ملک کی طرح چلائے گا تب ہی یہ بچیں گے شہر اپنے پیسے کٹھے کریں گے پرائیمیسٹری یہ آپ نے بارہا کہا اور اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے لیکن کل مصطفیٰ کمال جو پاک سرزمین کے لیڈر ہیں انہوں نے ایک بڑی دھواندھار تقریر کی ہے اس میں کہا ہے کہ اگر وزیراعظم سیریس ہیں کراچی کے حوالے سے تو سب سے پہلے کراچی کا جو دیفیکٹیو سینسس ہے اس کو کرانے کی ضرورت ہے جہاں کراچی کے عبادی چودہ ملین یا پندرہ ملین دی گئی ہے جبکہ سب ہی مانتے ہیں کہ کراچی شاید پچس ست آئیس ملین کا شہر یہ ٹھیک کہتے ہیں کہ لوگوں کو ڈاؤٹس ہو سکتی ہیں سینسس کے اوپر اور کراچی کے لوگوں کو ہے بڑا شک ہونا چاہیے لیکن کیا اس وقت ہونا چاہیے یعنی یہ اس کا ٹائمنگ دیکھ لیں کہ کب سینسس کرنا ہے تاکہ یہ الیکشن سے پہلے ہو تاکہ الیکشن میں پھر آپ اس سینسس کے مطابق الیکشن کروا سکیں لیکن اس وقت تو کچھ اور ضرورت ہے ملکی اور کراچی اگر آپ دیکھنا چاہے تو کراچی کی اور جیسے لاہور کی ان کی ضروریات مختلف ہیں ان کو ہم نے کیسے اب چلانا ہے وہ شہر جو کہ اپنے پیسے کٹھے کریں اپنا سیوری سسٹم ٹھیک کریں وہ ایک وہی ایک چین آف کمانڈ ہو اس وقت کراچی میں کیا ہو رہا ہے کراچی کیوں نہیں چل سکتا کیوں کراچی ہمارے دیکھتے دیکھتے کھنڈر بنتا گیا کیونکہ جو گورنمنٹ الیکٹ ہوتی ہے وہ آتی ہے رورل سینس سے اور پیسے ہوتے ہیں ان کے ہاتھ میں کراچی کا کوئی اپنا سسٹم امپاورڈ ہے ہیڈی وہ کراچی اپنے پیسے بھی نہیں کٹھے کرتا اس کا پانی کا بھی سپلائی سینس سے ہوتا ہے ویسٹ اسپوزل بھی سینس گورنمنٹ کے پاس ہے کراچی کے پاس تو ہے ہی نہیں یہ کبھی سسٹم چالی نہیں سکتا نہیں تو پھر آپ کا سلوشن کیا ہے ابھی آپ نے گیرہ سو بلین کا پیکیج اناؤنس کیا جو بہت بڑا پیکیج ہے اناؤنس کرتے ہیں سندھ حکومت انہیں کھپ ڈال دی آپ کے ساتھ تو ابھی پھر کیسے اس کو لے کر چلیں گے آپ دیکھیں میں نہیں جانتا کہ سندھ گورنمنٹ کی کیا پرابلمز ہیں لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ یہ جو اس وقت تباہی مچی کراچی کے اندر یہ تباہی کے بعد سارے ہم سٹیک ہولڈرز بیٹھے سٹیک ہولڈرز کا مطلب کیونکہ وہاں کنٹونمنٹ بھی ہیں آرمی بھی بیچ میں اور جو نالیں ہیں وہ ہمارے پاس ہی نہیں سوائی فوج کے وہ صاف ہی نہیں کوئی کر سکتا اور یہ جو اور انکروچمنٹ سندھ گورنمنٹ کی ہے تو وہ پھر کئی جگہ پہ وہاں فیڈل گورنمنٹ کی جورسٹکشن ہے کئی پروینشل سو ہم سب ایک ہی ٹیبل پہ بیٹھے اور فیصلہ کیا کہ اب کراچی کا جو مین مسئلہ ہے وارٹر سپلائے وہ کیسے کرنا وہ ہم فیڈل گورنمنٹ نے ذمہ داری لیے کے فور کی پھر ان کی ویسٹ اسپوزل ہے ان کا سیورج سسٹم ہے ان کی ٹرانسپورٹ ہے یہ مین پرابلمز ہیں کراچی کے نالیں ہیں ان کو صفائی کیسے کرتے ہیں تو اس سب کے لیے جترے سٹیک ہولڈر سب بیٹھے یہ ہمارا وہی موڈل ہے جو این سی سی ہمارا تھا کوورٹ کے اوپر ہم نے کیا اب یہی ہم کنسٹرکشن کے اوپر وہی موڈل استعمال کیا پاکستان میں کنسٹرکشن کو بوست دینے کے لیے وہی موڈل ہے کہ کراچی کی ریجیوونیشن بچانے کے لیے دیکھیں کراچی صرف سندھ کا نہیں ہے کراچی ہے پاکستان کا انجن آف کروٹھ کراچی کو اگر زکام ہوتا ہے نا تو پاکستان بیمار ہو جاتا ہے کراچی پاکستان کا فینینشل کیپٹل ہے کراچی کا اوپر آنا اس کا ٹھیک فنکشن کرنا یہ سارے ملک کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اس لیے یہ جو فیصلہ کیا گیا ہوا تو حادثہ بہت بڑا بارش کی وجہ سے لیکن اس کی وجہ سے یہ وہ کہتا ہے نا کرائسز بکمز انا اپورچونٹی یہ اپورچونٹی ملگی آپ کراچی کو ٹھیک کرنے کی آپ نے بارہا ذکر کیا کراچی کو کہ کراچی کے پاس لندن کی طرح سڈنی کی طرح دلی کی طرح ممبئی کی طرح تہران کی طرح آپ نے اگزامپلز دیں لیکن جو کچھ آپ اس وقت کر رہے ہیں وہ اس ڈائریکشن میں جا نہیں رہا یعنی لوگ بھی یہی کہہ رہے ہیں کراچی کے بزنس کے کراچی کا اپنا انڈیپنڈنٹ میئر ہو ساری سترہ جو وہاں پہ سروس ڈیلیوری آرگنیزیشنز ہیں اس کے ماتحت ہوں لیکن آپ پیسے دینے کی بات تو کر رہے ہیں لیکن وہ ڈھانچہ تو کوئی منتہ نظر نہیں آرہا جس میں کراچی اپنے آپ کو سسٹینگ وہ کیسے ہوگا نہیں موید وہ ڈھانچہ تو بن گیا ہے کراچی کا ایڈمیسٹریٹر پوائنٹ ہو گئے اس کی جو کاؤنسل ہے ایک اوورسی مونٹرنگ کمیٹی بن گئے جس میں سب سٹیک ہولڈرز ہیں ایک نیچے اگزیکٹیو آ گئے اور وہ جو اگزیکٹیو کمیٹی ہے اس کے اندر اس کے اندر بھی ریپریزنٹیو سارے سٹیک ہولڈرز کی ہے تو اب پورا مونٹر ہو رہا گا ٹائم فریم کے ساتھ ایک سال میں کیا کرنا ہے دو سالوں میں کیا کرنا ہے آؤٹسائیڈ جو ساروں کو ہم نے تین سال دیئے ہیں تین سال میں ہی ہم سب کچھ مکمل کرنا ہے ٹھیک پرائم منصر مجھے ایک بریک لینے دیجئے ناظرین میں موجود ہوں وزیراعظم پاکستان جناب امران خان صاحب کے ساتھ ایک بریک کے بعد ڈسکشن کو اسی پوائنٹ سے کنٹینیو کرتے ہیں ناظرین بیلکم بیک میں موجود ہوں وزیراعظم پاکستان جناب امران خان صاحب کے ساتھ اور ڈسکشن کو اسی پوائنٹ سے کنٹینیو کرتے ہیں اچھا اب پولیسنگ پہ آجائے اب ویسے تو ریپ اور مرڈر بدقسمتی سے دنیا کے بہترین پولیس معاشروں میں بھی یہ جرائم ہوتے ہیں یہ بدنصیبی کی بات ہے لیکن موٹر وے ریپ انسیڈنٹ جو ہے اس نے پوری قوم کی جو ایک ایموشنز جو ہیں اس کو متاثر کی ہے نظریں اس پہ جمعی اس پہ آپ کی کیا فیلنگ ہے کہ پنجاب میں آپ نے بہتر پولیسنگ کی بات کی ریفارم کی بات کی انسیٹویشنل ریفارم کی بات کی موٹر وے تو کم از کم ایک سیکیور ایریا ہونا چاہیے تھا موٹر وے میں ایک ٹول بھی ایریا جا رہا ہے وہاں موٹر وے پولیس ہی نہیں تھی ان سب چیزوں پہ آپ کی کیا ریفلیکشن ہے آپ کل لاہور جا بھی رہے ہیں دیکھیں محید ایک تو یہ انسیڈنٹ جو ہوا ہے اس نے ساری قوم کو ہلا دیا کیونکہ سارے آئیڈنٹیفائی کرتے ہیں اس میں کہ ہماری بہن ہو سکتی تھی ہماری بیٹی ہو سکتی تھی اور بچوں کے سامنے جو ہوا ہے تو یہ اس نے ایک یعنی ایک اس طرح کا صدمہ پہنچا ہے جو جب کوئی بچی کا ریپ ہو چھوٹی بچیوں کا زینب کیس ہوا پھر یعنی اس نے یہ ایک ایسا ہوا ہے انسیڈنٹ جس کی اس تین لوگوں کو تکلیف ہوئی ہے کہ سب نے کہا کہ ہمیں اب کچھ نہ کچھ کرنا ہے لیکن میں اس سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ جب میں اقتدار میں آئے دو سال پہلے تو میں کرائیم چارٹ آئی جی پولیس کو میں نے باقی بھی آئی جیز کو بنایا اور یہاں اسلامباد کے آئی جیز میں نے پوچھا مجھے بتاؤ کرائیم کس چیز کی ہے مجھے اتنا شوق ہوا پتا چلا کہ سیکس کرائیم بڑھتی جا رہی ہے اس کے اندر انکریس ہے اور یہ کرائیم اگیسٹ ای وومن صرف وومن نہیں بچوں کے اوپر پاکستان کے اندر کیونکہ یہ قصور کا کیس آپ کو پتا ہے قصور کا جب کیس ہوا جب میں نے پھر ایک بڑے اچھے ایک ڈی آئی جی کو میں نے بلایا پنجاب سے ان کی ذمہ داری لگائی کہ مجھے بتاؤں یہ قصور میں کیا ہوا ہے یہ تو شروع میں قصور کے اندر واقعہ آپ کو پتا ہے بچوں سے بڑے واقعہ تھے اور ان کی فلمیں بنائی جا رہی تھی چائلڈ پرنوگرفی پھر مجھے پتا چلا کہ پاکستان دنیا میں ٹاپ پہ ہے چائلڈ پرنوگرفی کے اوپر تو میں نے پھر اس کو کہا کہ مجھے چیک کرو گی قصور میں کیا ہوا ہے آپ کو پتا ہے جب اس نے مجھے واپس آ کے رپورٹ دی یعنی میں شاک میں چلا گیا اس نے کہا جو آپ سوچ رہے ہیں اس سے بہت بڑا یہ ایشو بن چکا ہے یہ پھیل گیا سوسائیٹی میں اس کے بعد ہم نے بیٹھ کے پلاننگ کی علماء سے کہا کہ بات کرو ان سے ٹیچر سے بات کرو وہاں موززین سے بات کرو پولیس صرف پولیسنگ کا یہ ایشو نہیں ہے وہ پھیل گیا ہے اس وقت اور یہ اور بھی فیصلہ بات میں بھی یعنی شرمناک یہ لیکن کوئی سلوشن تو آپ کی گورننگ کو اس کا نکالنا ہے میں یہی نہ مہید آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں پھر ہم نے بیٹھے کیونکہ اب جو پولیسنگ ہے یہ اب پروونچل سبٹیک بن چکا ہے میں نے پھر ساروں کو بلایا ایک میٹنگ بھی کی پتہ ہے کہ چائلڈ بیوز یہ جس طرح پاکستان میں اس کے اوپر پھر ہم نے پوری ٹائم بھی سپینڈ کیا کیا وجوہات ہیں دیکھیں اس کے تین حال ہیں ایک ہے پولیسنگ پولیسنگ کا مطلب کہ ایک ابھی تاک یہاں ریجسٹریشن ہی نہیں ہے سیکس اوفینڈرز کی ایک پیڈو فائل جو کہ باہر کوئی یورپ میں کوئی جیل میں رہ کے آیا تھا وہ پاکستان آیا کسی نے اس کو ریکارڈ ہی نہیں کیا کہ وہ جیل سے نکلا ہوا ہے پیڈو فائل جو بچوں سے زیادتی کرتے ہیں ان کی تاریخ ان کی ہسٹری یہ ہے کہ جب یہ جیل سے نکلتے ہیں یہ پھر وہ ہی کام کرتے ہیں اس لیے باہر ان کے اوپر پورے ان کے ریجسٹر ہوتی ہے پورا ان کو ٹریک اور ٹریس کرتے ہیں ان کو وہ آیا اس نے یہاں پھر پتہ نہیں کتنے بچوں سے وہ زیادتی کی پڑھا تو پھر سو نمبر وان پولیسنگ کے ان کی ریجسٹریشن ہونی چاہیے سب کی نمبر ٹو لیجسٹریشن چاہیے ان کو عبرتناک سزائیں دینی چاہیے میرے خیال میں تو ان کو چوک پہ لٹکانا چاہیے جب تر آپ کی گورنمنٹ کی پوزیشن ہے کہ پبلک ہنگینگز ہو اس کی تو پبلک ہنگینگ ہونی چاہیے دیکھیں ریپ کی اور یہ جو بچوں سے کرتے ہیں کیونکہ یہ یاد رکھیں وہ بچوں کی زندگی تباہ ان کے ماں باپ اچھا اور دوسری چیز آپ کو یہ نہیں پتا کہ کتنے کیس انڈر ریپورٹنگ ہے اس کی لوگ شرم سے بتاتے ہی نہیں ہیں ماں باپ ڈر جاتے ہیں خواتین ڈر جاتے ہیں اور کون بتانا چاہتا ہے تو ایک تو ان کی ان کو پبلک ہنگینگ ہونی چاہیے بدقسمتی سے جب ہم نے ڈسکیشن کی تو کہا کہ یہ انٹرنیشنلی ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا اس میں بتایا انہوں نے کہ یورپین یونین نے ہمیں جی ایس پی جو میں اس کے بعد سمجھتا ہوں اس کی کیسٹریشن ہونی چاہیے کیمیکل کیسٹریشن یہ کئی ملکوں کے اندر ہے میں پڑھ رہا ہوں تو ان کو یا سرجری کریں کہ وہ آگے سے کچھ کر ہی نہ سکے جو ریپیٹ اوفینڈر ہے جو دیکھیں نا جس طرح مرڈر ہوتا ہے فرس ڈگری سیکنڈ ڈگری تھرڈ ڈگری اسی طرح اس کو بھی گریٹ کریں اور جو فرس ڈگری ہو اس کو کیسٹریشن کریں یعنی ان کو کبھی بھی یعنی ان کو آپ آپ اپریشن کر کے ان کو نکارہ کر کے رکھ دیں اس سے جب تک عبرتناک نہیں ہوگا اب یہ جو آدمی جس نے کیا ریپ یہ عابد علی جو ہے یہ گینگ ریپ میں ملافظہ دوزار سیرہ میں تو جب گینگ ریپ کر چکا تھا تو ہمارے ملک میں کیا اس کا ریجسٹریٹ نہیں تھا اس کے پر کوئی پنش جو گینگ ریپ بھی کرتا ہے نہیں لیکن وہاں پر ایک پر ایک پرابیم ہے جو سسٹم ہے پورا جو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لیجسٹریشن جو ہے اس کے لیے فریش قانون چاہیے اس طرح کے لوگوں کو ان کو آپریشن کرنا چاہیے ان کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا چاہیے اور تیسری چیز یہ کہ دیکھیں معاشرہ فائٹ کرتا ہے کئی چیزوں کو صرف پولیس نہیں فائٹ کر سکتی دنیا کی تاریخ میں آپ ایک چیز دیکھ لیں کہ جب آپ ایک معاشرے میں فاشی بڑھاتے ہیں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک سیکس کرنگ پڑھ جاتی ہے دوسری آپ کا خاندانی نظام تباہ ہو جاتا ہے فیملی سسٹم بریک ڈاؤن کرتا ہے میں جب اگلنڈ میں گیا پچاس سال پہلے تو ہر چودہ میں ایک طلاق ہوتی تھی اور وہی ٹائم تھا ان کا سیکس ڈرگز اینڈ راکن رول کی ان کی یہ ساری چینج آتا رہا جیسے جیسے ان کے معاشرے میں فاشی بڑھتی رہی ایکسیپٹبل ہوتی رہی آج تکرینے ستر فیصد ڈیووس کیسز ہیں اس کے بہت بڑا امپیکٹ ہے معاشرے پہ جب آپ کی فیملی ٹوٹ دی ہے ہمارے ملک کی جو ایڈوانٹیج ہے دنیا سے ہمارے ملک کی یہ ایڈوانٹیج ہے کہ ہمارے پاس فیملی سسٹم مغرب ہر طرح ہمارے سے آگیا ہے تعلیم میں آگیا ہے ادارے ان کے بہتر ہیں ریسرچ میں وہ آگئے ہیں انصاف کا نظام بہتر ہے لیکن ان کا فیملی سسٹم ٹوٹتا جا رہا ہے ہمارا فیملی سسٹم انٹیکٹ ہے ہم اپنے انصاف کا نظام بھی ٹھیک کر سکتے ہیں ادارے بھی ٹھیک کر سکتے ہیں لیکن اگر ہمارا فیملی سسٹم ٹوٹ گیا اس کو اکٹھا نہیں کر سکتے اس لیے یہ معاشرے کو یہ جو ہم فاشی کو ہندوستان بولی ووڈ سے ہم نے ہندوستان میں تباہی دیکھیں ہندوستان کی چالیس سال پہلے کی فلم میں دیکھیں آج ان کی فلمیں دیکھیں اس کا امپیکٹ دیکھیں دلی کے اندر جو ریپ ہے وہ دنیا میں ریپ کا کیپٹل بن چکے تھے سو میری کنکلوجن یہ ہے کہ معاشرے کے اندر میں نے جو پریزیڈنٹ اردوگان سے یہ جو ترکی کا ڈراما ارتوگرل یہ جو میں لے کے آئے اسے کہہ کے کیوں میں لے کے آئے تھا میں نے شروع میں لوگوں سے باتیں کی اگر ہم بولی ووڈ کوپی رہے ہیں لوگ ہی نہیں دیکھتے ہمارے ڈرامی نہیں دیکھتے یہ میں نے ثابت کرنا تھا کہ ایک سارے اسلامی ویلیوز بھی ہو تاریخ بھی ہو فیملی یہ کٹھے بیٹھ کے دے سکتی ہے ڈراما اور پاپلر بھی بہت ہے میں بیسکلی اپنے لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں ہمارے میں بڑا ٹیلنٹ ہے ہم اپنی کلچر کی اپنی یاد رکھیں کہ جب آپ یہ فاشی لے کے آتے ہیں معاشرے میں اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ سیکس کرائیم پہ پڑھتا ہے اور آپ کا فیملی سسٹم پہ پڑھتا ہے بہت کل صحیح اچھا پرائیم نے سارے مورل جو کرائیم ہے جو مورل ڈیکلائن ہے اس سے اگر ہم فائنینشل سائٹ پہ آ جائیں آج ہی کی دن میں نیشنل اسمبلی میں حکومت نے فیٹر ف لیجسلیشن پہ دوبارہ سے بلٹیبل کر رہے ہیں آپ نے جوائنٹ سیشن کی بھی بات کی ہے آپ نے یہ بھی کہا ہے اس سے پہلے ٹیلیویشن انٹیوز میں بریفنگز میں آپ نے کہا ہے کہ اپوزیشن آپ کو فیٹر ف لیجسلیشن پہ نیپ کے حوالے سے بلیک میل کر رہی ہے اپوزیشن کیا چاہتی اپوزیشن تو پہلے دن سے ایک ہی چیز چاہتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح ہم پریشر میں آکے ان کے کرپشن کیسے سے ان کو نکال دیں بس یہ چاہتی ہے جب انہوں نے سینٹ میں آپ کا بل پاس نہیں ہونے دی اب آپ کو کیسے امید ہے کہ آپ پاس کروالیں گے دیکھیں پہلے تو یہ واضح پھر سے ہو جائے نا کہ انہوں نے ہر وقت انہوں نے بجائے قوم کا سوچنے کے لیے انہوں نے ہر جگہ بلیک میل کیا ہے اور انہوں نے جب مولانا فضل الرمان یہ اپنا کنٹینر لے آئے تھا یہ سب اس کے پر سوار ہو گئے تھے کسی کو یہ نہیں پتا تھا کہ اسلام بچا رہے ہیں یا مہنگائی ہے یا جو بھی ہے سب ایک ہی پوائنٹ تھا کہ کسی طرح یا گمن چلی جائے یا عمران خان چلا جائے ان کا مقصد یہ ہے کہ اتنا پریشر ڈالو گمن پہ جس طرح مشرف پہ ڈالا تھا جس طرح اس نے دو این ارو دیئے تھے جنہوں نے اس ملک کی تباہی کی ہے ان دو این ارو سے چار گناہ زیادہ کرزہ بڑھا ہے اور جو ملک کے اوپر جس طرح لوٹ مار ہوئی ہیں ان دس سالوں میں وہ اس لیے ہوئی کہ جب اتصاب آپ ختم کر دیتے ہیں تو ملک تو گیا اس لیے میں نے تو کسی صورت اس پہ اگری نہیں کرنا نہ میں نے کبھی ماننا ہے یہ این ارو کے اوپر اب یہ انہوں نے پہلے کوورٹ کے اوپر بھی انہوں نے پوری کوشش کی وہ شباز شریف بھاگا آیا وہ موہ پہ لگا کے کمپیوٹر سامنے نہیں تو اس کے اوپر جو کیسز ہیں وہ تو بچی نہیں آنا سکتا باقی تو شاید نکل جائے اس کا تو ڈاکیومنٹری ایویڈنس ہے کہ کس طرح اس نے پیسہ چوری کیا تو وہ بھاگا بھاگا آیا اس نے نہیں آنا تھا واپس کیونکہ جساں نواز شریف نے نہیں آنا واپس اور کوشش کرے گا نہ آنے کی تو جب ہم وہاں سے لے گے یعنی آپ کو امید ہے کہ وہ واپس نہیں آئیں گے وہ تو پھر آپ کی حکومت اتنی کوشش بھی کر رہی ہے ان کو لانے کے لیے ہم کوشش تو پوری کریں گے ہم تو ہر اس کے پر جائیں گے لیکن ہمارے تو ہاتھ بندے ہوئے تھے جب ہمیں جاں وہ گئے ہیں یہاں سے آپ کو پتا ہے کیا سیچویشن بند گیا کہ جی وہ گومنٹ ذمہ دار ہوگی اگر اسے کچھ ہو گیا اور پھر وہ سارے ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں جی کہ وہ پتہ نہیں آج بچتا ہے کل جاتا ہے یعنی تو خیر وہ ہو گیا تو بیسیکلی کوویٹ کے اوپر انہوں نے سوچا کہ ون ون تھا نا اگر لوگ ڈاؤن کرتے ہیں تو اکانومی بیٹھ جاتی ہے تب وہ عمران خان ذمہ دار ہے اگر لوگ ڈاؤن نہیں کرتے کرونا سے مرنے شروع ہو جاتا ہے پھر میں ذمہ دار ہوں تو یہ تو سارے بڑے دو سال دو مہینے تو انہوں نے بڑی خوشیاں بنائی جب ان کو مسئیبت پڑ گیا آپ دنیا کہہ رہی ہے کہ سب سے بہتر پاکستانی کے لئے اب انہوں نے اب ان کو یہ مل گیا فیٹ اف کا فیٹ اف میں ان کو ساری پاکستانیوں کو پتا ہونا چاہیے کہ اگر ہم فیٹ اف میں بلیک لسٹ ہو جاتے ہیں تو وہی پاکستان کا حال ہوگا اگر ہم ڈیفولٹ کر جاتے ہیں ہمارے پر سینکشنز لگ جائیں گی ہمارا سارا پریشر پڑے گا روپے کے اوپر اور روپے جب گرے گا تو اکانومی بیٹھ جائے گی اور اکانومی بڑے غریب تو انہوں نے یہ سوچا ہوا ہے کہ اس کا بلیک میل کریں کیونکہ یہ فیٹ اف کے اوپر تو یہ مانی جائے گا کسی صورت میں نہیں ماننے لگا کسی ہمیں یہ جو مرضی کر لیں جس دن ہم نے ان کو مان گئے جو انہوں نے اور کیا کہتے جی ہم این ار او نہیں مانگ رہے آپ وہ جو ان کا ڈاکیمنٹ انہوں نے دیئے ہیں وہ اگر پڑھ لیں اٹھتیس جو نیب کی شکیہ ہیں اس میں سے چونتیس کہتے ہیں ان کو چینج کر دو ان کے دس سال میں تو کوئی فرق نہیں پڑا ان کو کیونکہ انہوں نے اپنا نیب کا ہیڈ رکھ کے وہ ان کی کیسز بند کر رہا تھا اب ان کو مشکل پڑ گئی ہے کہ ان کے جو کیسز ہیں وہ ہم تو نہیں بند کرنے لگے اس لیے یہ بلیک میل کی ٹیکٹکس ہیں میں یہ دیکھوں گا دیکھیں قوم کے سامنے ہوگا کہ کیا یہ قوم کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں یا اپنے لیڈرز کی چوری بچانے کے لیے ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں پرائی منسر مجھے ایک بریک لینے دیجئے ناظرین میں موجود ہوں وزیراعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب کے ساتھ ایک بریک کے بعد ڈسکشن کو اسی پوائنٹ سے کنٹینیو کرتے ہیں ناظرین بیلکم بیک میں موجود ہوں وزیراعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب کے ساتھ اور ڈسکشن کو اسی پوائنٹ سے کنٹینیو کرتے ہیں یہاں ایک بڑی دلچسپ قسم کی کیچ سیچویشن ہے کہ آپ بارہا یہ کہتے ہیں کہ میں این آر او نہیں دوں گا میری حکومت چلی جائے میں احتساب پر کمپرومائز نہیں کروں گا اور کرپشن پاکستان کے لیے تفاق ہونے دوسری طرف یہ ہے کہ آپ یہ بھی کہتے ہیں آپ کہتے ہیں میں این آر او نہیں دوں گا لیکن آپ اور آپ اور آپ کے سارے کیابینٹ منسٹرز کے کہتے ہیں کہ نیب انڈیپینڈنٹ ہے نیب کی ٹیم کو چیمین نیب کو ہم نے نہیں لگایا یہ کیسز پرانے ہیں دو تیسری چیز ہے کہ آپ دیں این آر او یا نہ دیں یہ چھوٹی چھوٹی روز ہی ان کو این آر اوز مل رہی ہیں کہیں بیل ہو رہی ہے کیسز ختم ہو رہے ہیں نیب ایریسٹ کر لیتا ہے نیب کو کسی مجھے پڑے سینئر سیبل سرور نے کہا کہ نیب پاکستان کا سب سے بڑا لانڈری ہے لانڈرومیٹ ہے وہاں کچھ ہفتے مہینے لوگ بند رہتے ہیں ریفرنسز فائل نہیں ہوتے یا کمزور رہتے ہیں لوگ وہاں سے نکل آتے ہیں پھر وہ ٹی وی پہ آکے کہتے ہیں کہ دھیلے کی کرپشن جو ہے وہ ثابت نہیں ہوئی تو آپ تو کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں دوں گا این آر او اعتصاب نہیں پیچھے اور وہ سب سرخ روح ہو کے صاف ہو کے باہر آ رہے ہیں یہ سیچوشن پر آپ کا کیا کومنٹ دیکھیں مہین ایسا ہے کہ سارے ان کے کیسز پرانے ہیں اور یہ کیسز انہی کے دور کے بنے ہوئے تھے ان دونوں کے آپس میں انہوں نے ان کے دور میں کیسز بنائے ہوئے تھے وہ آگے نہیں بڑھنے دیتے تھے کیونکہ نیب ان کے کنٹرول میں تھی وہ بیلنس آف ٹیرر تھا نا تم نے ہمارے کیسز کیونکہ انہوں نے پہلے جو نو سال ان کے جو تھی نا نائنٹی نائن تک ایٹی نائن سے وہ جو گیارہ سال تھی اس ٹائم پہ انہوں نے وہ کہتے تھے تم کرپٹو وہ کہتے تھے تم کرپٹو زرداری کو تو نرواز شریف نے جیل میں ڈالا تھا ہدایوہ پیپر ملکہ کیسز تو پیپلز پارٹی نے بنائے تھا ان کے گینسٹ کیسز تو انہوں نے بنائے ہوئے تھے انہوں نے جب دوسری باری باہر رہ کے آئے تو انہوں نے آپس میں اکٹھے ہو گئے انہوں نے کہا کہ دیکھو کیوں ہم ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں پیسے تو ہم دونوں نے بنانے ہیں اپنا نیب کا ہیڈ سیلیکٹ کر لو چارٹر آف ڈیموکریسی کے اندر وہ کر دو اور انہوں نے جس طرح دونوں ہاتھوں سے دس سال میں پاکستان کو لوٹا ہے یعنی آج اگر ہم جتنا بھی ٹیکس کٹھا کیا ہے آدھا چلا جاتے ہیں ان کے لیوے کرزوں کی کس طور پر اور یہ چار گناہ زیادہ کرزہ بنائے کیا پاکستان میں ہوئے ہم آپ کو دکھائیں گے کہ جو میگا پروجیکٹ ہم آپ کرنے جا رہے ہیں وہ ٹرانسفرمیشنل ہے انہوں نے کون سب میگا پروجیکٹ بنایا ہے چھوٹی چھوٹی سرگے بنا دی آپ کا اشارہ مین ریلوے لائن ون کی طرف ہے ایمیل ون پہلی دفعہ پاکستان میں ایک مورڈن ریلوے بنے گا یہاں تو کوئی ریلوے بنا ہی نہیں ہے وہ کارگو کے لیے بھی یعنی جو وہ اکانومی کو اٹھائے گا کیونکہ اصل جو کارگو ہے وہ تو ریلوے پر ٹرائیول کرتی ہے ہمارے تو ریلوے انہوں نے تباہ کر کے رکھ دیا سڑکے تباہ ہو جاتی ہیں ساری سر وہ اورش سو ایمیل ون باشا ڈیم مموان ڈیم ہم نے شروع ہمارے زمانے میں شروع ہے دو نئے شہر جو راوی سٹی ہے اور جو بندل آئیلنڈ کراچ یہ دو بالکل نئے شہر بن رہے ہیں مورڈن سٹیز بن رہی ہیں انہوں نے کیا کیا پوائنٹ میرا کہنے کا یہ ہے کہ انہوں نے دس سال میں کرزیں ہمارے پر چڑھا دیئے آدھا ہمارا جتنا پیسہ کٹھا کرتے ہیں ٹیکس ریونیو وہ چلا جاتا ہے ان کے لیے ہوئے کرزوں کی کس طرح ادا کرنے پر اور اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں ہمیں کہ نہیں جی ہماری آپ پیچھے ہٹ جائے یہ جو نیپ کو ختم کر دیں پھر ٹھیک ہے رام سے عبران خان حکومت کرے جس طرح ان دونوں نے دس سال کی تھی آپ ان کو فکر پہلے دن سے ہے کہ گورنمنٹ گرا دو آج گرا دو کل گرا دو پرسو ان کے دس سال میں جب چار گنا زیادہ کرزہ چڑھا تھا تب کیوں نہیں انہوں نے گورنمنٹ کو گرا دو تب تو یہ گورنمنٹ کو بچانے پر لگی آپ راوی فرنٹ سٹی کی بات کر رہے ہیں اور بندل آئیلنڈ کی بات کر رہے ہیں لیکن بزنسمنٹ بہت سے محسوس کرتے ہیں کہ یہ بہت ایمبیشس پروجیکٹ ہے دو ہزار تیرہ سے پہلے موجود تھا راوی کا پروجیکٹ شہواز شریف کی گورنمنٹ نے امپریکٹیکل سمجھ کے اس پہ عمل نہیں کیا اور بندل آئیلنڈ بھی سمندر کے درمیان ہوگا کوسٹل ڈیولپ کر لیں کشتیوں میں بیٹھ کے وہاں کون جائے گا شاید یہ کوئی ایک فیسیبل نہیں ہوگا دیکھنے میں اٹریکٹیو لگتا ہے دیکھیں پہلے تو یہ پرانے پروجیکٹ ہیں دونوں ہم نے تو نہیں نئے دیکھیں میرا مقصد کیا تھا میرا سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ ہمارے شہر پھیلتے جا رہے ہیں بلکل انپلینڈ سیٹلمنٹ ہے ان کو نہ ہم سیورج دے سکتے ہیں نہ ان کو سیمانے میں بجلی دے سکتے ہیں نہ گندگی اٹھا سکتے ہیں نہ کچرہ اٹھا سکتے ہیں اور پھیلنے سے فوڈ سیکیورٹی ہماری امپیکٹ ہو رہی ہے آگے پاکستان کو پرابلم آنا ہے فوڈ سکتے ہیں ہماری عبادی بڑھتی جا رہی ہے ہماری زمین اگر کم ہوتی جائے گی کاشتکاری کے لیے تو آگر میں تو لوگ یہاں یا تو اس بار ہی ہمیں گندم امپورٹ کر رہے ہیں لہٰذا ہم نے بیٹھ کے پہلے تو سارے شہروں کو میں نے کہا کہ اپنے ماسٹر پلین بناو ماسٹر پلین بلین کے رنگ فینس کریں کہ اس کے بعد شہر نہیں جا سکتے ہیں شہر اوپر جائیں جو ساری دنیا میں جاتے ہیں مارڈن سٹیز کی طرف جائیں پہلے یہ جو دونوں ہم شہر بنا رہے ہیں یہ مارڈن سٹیز بن رہی ہیں یہ لیٹس سٹی ہوں گی جا دنیا میں جو راوی پروجیکٹ ہے وہ صرف یہی نہیں کہ وہ لاہور کو بچانے کے لیے کیونکہ لاہور نے ویسی وہاں پہنچ جانا ہے جدر یہ راوی سٹی بنے لاہور تو ویسی پھیلتا جا رہا ہے پہلے تو لاہور کو بچانے کے ایک پلانٹ سیٹلمنٹ ہو سیکنڈلی لاہور میں پانی بڑی تیزی سے نیچے جا رہا ہے اور جو راوی ہے وہ سکڑ کے سیورج کا نالا بن چکا ہے راوی کو بچانے کے لیے لاہور کے وارٹر سپلائے کو اوپر اٹھانے کے لیے یہ پورا ایک بڑا امبیشس پلان ہے لیکن میرے سے تو لوگ بڑے پلانز ایکسپیکٹ کرتے ہیں میں تو یہ چھوٹے پلانز میں مانتا ہی نہیں میں تو سوچ رہا تھا کہ ہم کوئی ایسے پلان بنائیں جس میں سب سے بڑی چیز روزگار ملے نمبر ٹو ہماری انڈسٹری چلنی شروع ہو جب کنسٹرکشن شروع ہوتی ہے تو تیس اور انڈسٹری ساتھ چلنی شروع ہو جاتی ہے اس میں ہماری ویلتھ کریشن ہو جب تک ملک میں ہم اپنے دولت نہیں بڑھائیں گے ویلتھ کریشن نہیں کریں گے ہم کرزے واپس کیسے کریں گے سنو نا ہمارے اوپر آپ کرزے اتنے چڑھے ہوئے ہیں انہوں نے چڑھا دیئے ہیں آدھا پیسہ تو ریونی ادھر چلا جاتا ہے تو جب تک ایک گروتھ ریٹ نہیں بڑھے گی ویلتھ کریٹ نہیں ہوگی ہم کرزے کیسے واپس کریں گے آپ نے کرزوں کے علاوہ مہنگی پاور پروجیکٹس ایلن جی کی بھی بات کی اب آپ نے ایپی پی پہ جو آپ نے ایک ایگریمنٹ کیا ہے ایپی پروڈیوسرز کے ساتھ اس کے بارے میں ایک کرٹسزم یہ ہے کہ آپ کے پاس بہتر کارڈ سے اور اس سے بہتر ایگریمنٹ آپ ایپی پروڈیوسرز کے ساتھ کر سکتے تھے دیکھیں مہید پرابلم تو یہ ہے کہ جو کانٹریکٹس ایپی پیز کے ساتھ سائن کیے گئے وہ ایپی پیز کا تو قصور نہیں ہے آپ اگر مجھے آپ گورنمنٹ ہیں آپ کا کام ہے عوام کے انٹرس کو پروٹیکٹ کرنا آپ میرے ساتھ مل کے کانٹریکٹ سائن کر دیتے ہیں جو کہ عوام کے انٹرس کے خلاف ہے میرا قصور تو نہیں ہے آپ نے میرے سے پیسے لیے کمیشن لی کیک بیکس لیے اور آپ نے میری مدد کر دی کانٹریکٹ میں جو کہ پاکستانی عوام کے خلاف ہے یہ ہوا ہے پاکستان سے بجلی کی جو آج جنریشن ہے پاکستان میں وہ ہے سترہ روپے کی جو ایوریج بنتی ہے مختلف کانٹریکٹس ہیں مختلف قسم کے پار جنریشن کے کانٹریکٹس کیے گئے ہیں اور جو ہم بجلی بیچ رہے ہیں وہ آگئی دنیا میں مہنگی ترین بجلی ہے وہ ہے چودان روپے کی اب جو تین روپے بیچ میں وہ ساری سرکولر ڈیٹ میں چلے گئے کرزیں بڑھتے جا رہے ہیں وہ دو ہزار عرب سے اوپر چلا گیا ہے اب بات یہ ہے کہ ایک ہی طریقہ ہے کہ جب تک آپ جنریشن کا کانٹریکٹس نیچے نہیں لے کے آتے اب ہم پھسے ہوئے ہیں سٹرپ میں اور انڈسٹری خاص طور پر یاد رکھیں ہماری انڈسٹری نہیں مقابلہ کر سکتی ہندوستان کی سستی بجلی ہے بنگلہ دیش کی سو ہم نے پہلے آئی پی پیس کے ساتھ بات کی پھر گورنمنٹ کی ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کی ہے کہ کس طرح ہم کانٹریکٹس نیچے لے کے آئیں جو ہمارے باہر کے کانٹریکٹس ہیں ان کے ملکوں سے وہ زیادہ مشکل ہیں وہ اس وقت ہم بات نہیں کر رہے ہیں صرف جو گورنمنٹ کی اور جو انڈپینڈنٹ پار پروڈیوسرز ان کے ساتھ بات کی اب میں سمجھتا ہوں کہ آئی پی پیس ہم ان کا شکریہ دا کرنا چاہتے ہیں وہ چاہتے تو نہ کرتے کیونکہ کلاوز میں لگا ہوا ہے کہ اس کی انٹرنیشنل آبیٹریشن ہوگی سوورن گیرنٹی دی ہوئی ہے ہماری گورنمنٹ نے ان کو سوورن گیرنٹی دی ہوئی ہے وہ اگر چلے جائیں باہر تو یہ سالوں تک چلتا رہے گا اور پاکستان جس طرح اب ریکوڈک میں ہار گیا جس طرح کارکے میں ہار گیا اس میں بھی ہم نہیں ہار گیا اب ریکوڈک میں آپ نے ہم سب کو بتایا تھا جب آپ امریکہ سے واپس تشریف لائے تھے کہ ریکوڈک کے ساتھ ایک سیٹلمنٹ ہو سکتی آپ نے خود بتایا تھا ایک بریفنگ میں بتایا تھا سب لوگ اینکرز موجود اب خبر آئی ہے کہ پاکستان ریکوڈک کو یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں کووڈ کی وجہ سے آپ ریلیف تھے ہیں تو وہ پھر نہیں ہو سکی سیٹلمنٹ نہیں سیٹلمنٹ کی تو سارا وقت ہوتی ہے دیکھیں بات چیز چل رہی ہے سچوئیس سیکمسٹانسز بدلتے رہتے ہیں کووڈ آیا ساری دنیا میں سیکمسٹانسز چینج ہو گئے ہیں اور وہ واقعی وہ دنیا میں جو دنیا کووڈ سے پہلے اور بعد میں بدل چکی ہے جس طرح نائن الیون کے بعد دنیا بدل گئی تھی ہماری پوری کوشش ہے کہ اس کو ہم سیٹلمنٹ کی طرف لے کے جائیں کیونکہ چھ ارب ڈالر کا ہمارے اوپر ڈیمیجز انٹرنیشنل کورٹ دے چکی ہے جو میں سمجھتا ہوں ویسے بڑا غلط ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر انفیر ہے انفیر بھی ہے اور ہم نے کیس سا ہی نہیں لڑا لیکن بدقسمتی سے وہ ڈیمیج ہو گیا بہرحال اب کوشش ہے آٹ اف کورٹ سیٹلمنٹ کی جس طرح کارکے کی ہوئی تھی لیکن کارکے میں ہمیں فائدہ یہ تھا کہ پریزنڈ اردوگان نے ہماری مدد کی تو انشاءاللہ اس پہ بھی امید رکھتے ہیں کیونکہ چھ ارب ڈالر تو نہیں ہم دے سکتے ہیں اسی کانٹیکس میں آپ کی نئی پاور پالسی آ رہی ہے انہی دنوں میں وہ کیسے ایڈریس کرے گی ان ایشیوز کو دیکھیں وہ پاور پالسی انشاءاللہ ہم بتائیں گے کہ جو ہم نے نئی نیگوسیشنز کی ہیں اس سے کیسے ہم جنریشن کی قیمت نیچے لے کے آئیں گے جب تک جنریشن کی قیمت نیچے نہیں آتی ہم اس ٹریپ میں پسے ہوئے ہیں ہم بجلی قیمت بڑھا نہیں سکتے نہ انڈریسٹری نہ عوام اور اگر ہم بڑھاتے نہیں ہیں تو وہ کرزیں بڑھتے جاتے ہیں کیونکہ بجلی جو ہیں مہنگی بڑھا رہے ہیں تو اس کے پر ایک کامپریہنسیف پلان لے کے آ رہے ہیں یہ بڑی دیر لگی تیار کرنے میں انشاءاللہ ہفتے تک یہ انناؤنس کر رہے ہیں اچھا ایک تو کی ایشیوز ہیں فورن پالسی پر ڈسکس کر لیں اسی ہفتے آپ نے دیکھا کہ یو اے ای کے بعد بہرین نے اسرائیل کو ایکسپٹ کر لیا امان نے اس کو ویلکم کیا ہے لگ رہا ہے کہ امان بھی ایکسپٹ کر لے گا آپ کی جو پوزیشن ہے کہ ہم نے ایکسپٹ نہیں کرنا وہ نون ہے آپ کئی دفعہ اس کو کہہ چکے ہیں لیکن پاکستان کے سٹیٹ انٹرسٹ میں کیا ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہماری نون ریکنیشن بھی ایک لیورج کی حیثیت رکھتی ہو اس پوری میڈل اسٹنس ایکویشن میں کئی چیزوں کے اوپر زندگی کامپرمائز کا نام ہے آپ کو کامپرمائز کرنا چاہیے اور کرنا پڑتا ہے لیکن کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ جو آپ کی بنیادی اصول ہوتے ہیں جو آپ کی یعنی کسی وجہ سے ایک قوم بنتی ہے ایک بیسک پرنسپلز کے اوپر ایک قوم کھڑی ہوتی ہے جب ایک قوم ان پرنسپلز کے اوپر کامپرمائز کرنا شروع کر دے تو پھر وہ کامپرمائز کی کوئی لیمٹ نہیں ہوتی جنرل مشرف نے ہمارے سامنے وہ کامپرمائز کرتے گئے وہ شگر مافیا سے کامپرمائز کر لی پہر پہر نواز شریف سے کامپرمائز کر لی پھر اینڈ میں وہ ازرداری سے کامپرمائز پھر کوئی کامپرمائز رہی نہیں کرنے اور پھر خود ہی چلے گا اور کامپرمائز اپنی پاور کے لیے کی جو بھی قومیں اس وقت کر رہی ہیں دیکھیں میں کوئی کامپرمائز نہیں کروں گا کیونکہ ہر ملک کی اپنی فورن پالسی ہوتی ہے ان کے اپنے مفادات ہیں ان کے اپنی مجبوری ہیں میں پاکستان کا اس لیے یہ کہتا ہوں لیکن آپ کی کیا ایڈجسمنٹ ہوگی وہ تو ان کی اپنی فورن پالسی ہے آپ کی اپنی فورن پالسی ہے آپ کیسے ایڈجسٹ کریں گے ہمارا صرف ایک سوچ ہونی چاہیے کہ فلسطین کے جو لوگ ہیں جو ان کے اوپر ظلم ہوئے ہیں جس طرح کی مشکلات انہوں نے برداشت جس طرح وہ رہ رہے ہیں کہ آؤ ان کی زمین کدھر سے شروع ہوئی اور سکڑ کے کدھر رہ گئی ہے ان کا کیا فیوچر ہے دیکھیں جب فلسطین کے لوگ سیٹسفائے ہو جائے کہ یہ ایک جس سیٹلمنٹ ہے ہمیں مان لینا چاہیے لیکن اس وقت اگر ہم اگر فلسطین کے لوگ بچارے اتنے اوبجیکٹ کر رہے ہیں جو بھی کوئی ریکنائز کرتا ہے اسرائیل کو تو سب سے زیادہ شورت فلسطین کے لوگ مچاتے ہیں تو اس کا مطلب کہ ان کے لئے تو جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ تو ایکسپٹ نہیں کر رہے ہیں اور تو دنیا ایکسپٹ کر بھی لے جب تک وہ لوگ سیٹسفائے نہیں ہوتے کہ ان کے لئے ایک وائبل سٹیٹ بنی ہے تو تب تک کوئی فرق نہیں پڑے گا جو مرضی ریکنائز کر لے اصل میں تو جب تک ایک منصفانہ سیٹلمنٹ نہیں ہوتی پلسٹین کی اسرائیل کے ساتھ تب تک کوئی فرق نہیں پڑے گا ریکنیشن کا دنیا کا ہمیں کھڑا ہونا چاہیے اس لیے کہ ہمارے قائد عاظم محمد علی جنہ نے ان کی اب سٹیٹمنٹس پڑھ لیں انہوں نے شروع سے کھڑے تھے فلسطین کے لوگوں کے ساتھ اور ہمیں بھی کھڑا ہونا چاہیے کشمیر پہ آپ نے بہت بھرپور پوزیشن لی آگست 5 کے بعد اقوام متحدہ میں آپ کی تقریر آپ کی گارمنٹ کی پوزیشن آپ کے فورن مشنز بہت ایکٹیو رہے لیکن اگر آپ صورتحال دیکھیں پریزن آزاد کشمیر جو بالکل ریٹریکل پرسنیلٹی نہیں ہے وہ روز ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہاں پہ ڈیموگریفک چینج کا بہت خطرہ ہے اور اگلے ایک دو برس بڑے کروشل ہیں اب آپ کی گارمنٹ کیا اس کا ادھراک کرتی ہے کہ کس قسم کا خطرہ ہے کشمیر میں اور ایک بلنڈر کر گیا ہے نرندر موڈی وہ یہ غلطی کر بیٹھا ہے جو اس کے میرے خیال میں اس کے جو اس نے اسمشنز کی ہوئی تھی کہ یہ اس سے کیا کیا ہوگا وہ غلط ہو گئی ہے نمبر ون اس کی یہ تھی کہ پاکستان چپ کر کے بیٹھا رہے گا کیونکہ پاکستان وہ سمجھ رہا تھا کہ پاکستان کے تو حالات اتنے برے ہیں معاشی حالات اتنے برے ہیں ہم تو کچھ کریں گے نہیں اور اب تک ہم کچھ بھی نہیں کر رہے تھے ہم تو دوست نہیں کرنے کی کوشش کر رہے تھے تو جو پاکستان نے سٹینڈ لیا وہ بلکل ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھا اس سے ہوا کیا انٹرنیشنائز ہو گیا سیکیورٹی کاؤنسل میں اٹھ گیا ہیڈز آف سٹیٹس کو پتا چل گیا یو این کے اندر اس کے پر بقاعدہ برطانیہ کی پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ یورپین پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ امریکن سینٹرز نے اس کے پر بات کی ہوئی ہے سو انٹرنیشنائز ہو گیا ایشو جب انٹرنیشنائز ہو گیا تو جس طرح کا انہوں نے آر ایس ایس کے غنڈوں کے ذریعے ظلم کرنا تھا کشمیر پہ وہ کر نہیں سکے ظلم ابھی بھی کر رہے ہیں لیکن جو ان کا پلان تھا کہ اتنا ظلم کرو گے وہ کرش ہو جائے وہ ہو نہیں سکا کشمیر کے لوگوں کو ویسے کے ویسے ہی ہیں وہ جس وقت موقع میں لگا وہ کھڑے ہو جائیں گے تو وہ ان کو کرش نہیں کر سکا اب اگر تو وہ یہ جو سوچ رہے ہیں کہ ڈیموگرفی بدلنے سے اور یہ بڑا یہ تو خطرہ تو ہے نا اس کے اوپر ہم آپس میں ڈیبیٹ کر رہے ہیں کہ بیس اس کا سٹیپ کیا ہے اس کا انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں بھی جا سکتے ہیں کیونکہ یہ اصل میں جنیوہ جنیوہ کنونشن کے مطابق آپ ایک اس جگہ جو ڈسپیوٹڈ ٹیرٹری ہے اس کی ڈیموگرفی نہیں بدل سکتے ہیں تو اس کے اوپر بھی ہم سوچ رہے ہیں کرنا کیا ہے تئیس سے چوبیس تاریخ کو آپ یو این جنرل اسمبلی کو ویڈیو لینک خطاب کریں گے وہاں کیا ایجنڈہ ریس کریں گے دیکھیں اصل تو کشمیر ہے کشمیر کے علاوہ کلائمٹ چینج ہے دیکھیں کلائمٹ چینج اب ساری دنیا کا ابحال دیکھیں کلائمٹ چینج میں تباہی مچھے کالیفورنی ہی ہمیں آگئے ہیں فلوڈز آئے ہوئے دنیا میں ہر تیل کا دیکھ لیں یہی لوگ پہلے کہتے تھے کہ کلائمٹ چینج آئی نہیں ڈنائے کرتے تھے لوگ امریکہ کے اندر ان کی گورنمنٹ نہیں مانتی کہ کلائمٹ چینج ہو رہے ہیں اب دنیا دیکھ رہی ہے کہ یہ بڑا ایک سیریس ایشو آ رہا ہے اور ہمارا ملک اس سے بہت اور ہندوستان یہ دونوں ملک بہت متاثر ہوں گے کلائمٹ چینج سے لہٰذا کلائمٹ چینج کو ہم نے ضرور اٹھانا ہے کیونکہ ہمارے لیے یہ جو ویدر پیٹرنز ہیں ہمارا تو یہ گلیسیز کے اوپر اگر گرمی بڑھتی گئی تو ہمارے تو گلیسیز اگر ان میں پانی کم یعنی یہ میلٹ ہونا شروع ہو گئے تو ہمارے آگے بہت بڑے آنے والی نسلوں کے لیے تو بہت نقصہ گزشتہ ہفتے میں نے چائنیز ایمبیسٹر جو آوٹ گوئنگ چائنیز ایمبیسٹر ہیں لیکن یہ وزٹ چین کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے آپ اس وزٹ کو کیسے دیکھتے ہیں آپ نے ایک انٹیویو میں کہا ہے کہ پاکستان کا مستقل چین کے ساتھ ہے کیا ایکسپینشن دیکھتے ہیں ریلیشنشپ کی سی پیک کی فورن پالسی کی شیچنگ پر کے وزٹ میں دیکھیں میں تین چیزیں دیکھتا ہوں سب سے پہلے تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ میری قوم کے لیے سب سے بہتر چیز کیا ہے اس وقت جو ہم چائنہ سے سیکھ سکتے ہیں دنیا میں کسی ملک سے نہیں سیکھ سکتے کیونکہ جو چائنہ کی گروت ہوئی ہے پچھلے تیس سال میں یہ تو ایک دنیا میں میریکل ہے کہ کیسے انہوں نے لوگوں کو غربت سے نکالا میرا پرائیمری ایم جب مدینہ کی ریاست کی بات کرتا ہوں مدینہ کی ریاست کا مقصد ہی یہ ہے کہ آپ لوگوں کو غریب لوگوں کو غربت کو ہٹا کے ایک عظیم قوم بنے جو نورمل کانسپٹ ہے یہ کیپٹلس سسٹم کا وہ یہ کہتا ہے کہ ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہوتا ہے امیر امیر جب ہو جاتا ہے تو نیچے سے پھر لوگ غریب میں اسے ڈسگری کرتا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ لوگوں کو غربت سے اٹھاتے ہیں انسانیت آتی ہے سٹیٹ میں فلائی ریاست بنتی ہے اللہ کی برکت آتی ہے جو مدینہ کی ریاست میں آئی تھی غریب لوگ تھے لیکن انہوں نے انسانیت کا نظام لے کے آیا اور وہ دیکھتے دیکھتے شاید ہی دنیا میں کوئی اس طرح کا ایک موڈل بنا ہو جو انہوں نے ہزار سال تک عظیم سیولیزیشن بنا ہے چائنہ نے یہ کیا انہوں نے تیس سالوں میں لوگوں کو غربت سے نکال کے سپر پاور بان گئے ہیں اور میں نہیں سمجھتا ان کو کوئی روک سکتا ہے نمبر وان ہم ان سے ادھر سیکھ سکتے ہیں پاورٹی الیوییشن میں غربت گھٹانے میں نمبر ٹو جو چائنہ کی گروت ہوئی ہے ان کی امارے سے تین تین گناہ زیادہ پیداوار ہے ان کی سیڈ ڈیویلپنٹ ہم سیکھ سکتے ہیں کیونکہ ہمارا بیسیکلی تو اگریکلچر ملک ہے ان سے جو ہم اب انپورٹ لے رہے ہیں ہمیں تھوڑا لیٹ ہوئے لیکن ہم لے رہے ہیں اصل میں پاکستان میں کیا وجہ ہے کہ ہم اپنی پیداوار نہیں بڑھا ہم نے کوئی ریسرچ نہیں کی سیڈ ڈیویلپنٹ نہیں کی ہم نے کوئی توجہ نہیں دی اس کے اوپر تو ان سے ہم لیک فراغ کر سکتے ہیں یہ میرا نمبر ٹو ہے نمبر تیر ہے ان کے جو شہر ہیں ان کی میگا سٹیز ہیں اب ہمارے پاکستان میں دنیا میں سب سے تیزی سے شہر بڑھا ہے اربنائزیشن ہو رہی ہے اس کا نقصان بھی ہے کیونکہ شہر اگر آپ نے ہم نے نئی ماسٹر پلان بنا کے پلان نہ کیا تو یہ بڑا شہروں کے اندر تباہی مچ رہی ہے جو کراچی میں آپ دیکھ رہے ہیں گندگی ایسی اور جو وغیرہ تو چائنا نے جس طرح اپنے اربن سینٹرز ڈیویلپ کی ہیں اور پھر ان کو انجنز آف گروتھ بنایا ہے وہ ہمارے لیے جو ہم ان سے سیکھ سکتے ہیں اور کسی سے نہیں سیکھ سکتے ہیں اور لائٹر نوٹ آپ بس تو نہیں کرتے بینگ دی اوپوزیشن لیڈر نہیں اوپوزیشن میں اصل میں بڑا تنگ تھا تنگ اس لیے تھا کیونکہ یہاں گورنمنٹ دیکھیں نا ایک تو ہوتی ہے نومل پولیٹکس آپ کے پاس اوپوزیشن ہوتی ہے اور ایک گورنمنٹ جیسے برطانیہ ہمیں بڑا سیولائزڈ ہوتا ہے وہ اچھی چھی باتیں کرتے ہیں وہ اوپوزیشن یہاں مافیاز کا مقابلہ ہے کرمنلز کے گینس کھڑے ہوئے ہیں یہ جس لیول پہ گرتے ہیں دیکھیں نا فیٹف پہ پتہ ہے کہ ملک تبائی کی طرف جا سکتا ہے اگر بلیک لسٹ ہوتا ہے وہ اوپوز کر رہے ہیں یہ اوپوزیشن نہیں ہے یہ کرمنلز ہیں جو اپنی چوری بچانا چاہتے ہیں سو آپ جب ہمارے بہت بڑی غلطی کرتے ہیں ہمارے میڈیا میں بھی دیکھتا ہوں وہ ان کو نومل ٹریٹ کرتے ہیں برطانیہ میں ابھی کوئی کیس ہوا ہے ایک کسی کے اوپر ایم 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 کے ان کے ممبر پارلیمنٹ پہ اس کے پسر الیگیشن لگی ہے وہ پارلیمنٹ سے خود ہی جی میں پارلیمنٹ نہیں آتا یہاں ان کے اوپر اربو اربو روپے کے کیسز ہیں گھڑے گھڑے تقریریں کرتے ہیں پرائمیس سے بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا ناظرین وزیراعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب کے ساتھ آپ نے ہماری یہ ڈسکشن دیکھی بہت سے ایشوز ہم نے ڈسکس کی بہت سے اور بھی ایشوز ہیں جو وقت کی کمی کے وقت سے ڈسکس نہیں ہو سکے فیصلہ آپ کا آج اتنے پھر ملکات ہوتی